السلام علیکم ہز کون کی بھی آ چکی علی جے اچھا چھا 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 نہیں نہیں آگا آواز آگئے مجھے آواز آگئی ہے جے والیکم السلام شہدادی رائے فائنلی یو آر ہیر کیا ہو رہا تھا اتنی دیر سے بیک ان فورت پر تھا نہیں میں نے تو خیر سکرین ریکارڈنگز کی تھی پہلے تو السلام علیکم تمام میرے مسلمان بھائیوں بڑا پیار سے والیکم السلام اچھا آپ نے یاد کیا تو میں سلام علیکم آلہ تو بندہ نہیں بلکل میں تو کل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم جنس پرستی والی بھی ایک کومنٹ کر دے وہ بھی آپ سے بندہ تھا میں سٹارٹ ہی یہی سے کرتی ہوں جو آپ لوگ سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سپورٹ کرتی ہیں نہ میں سپورٹ کرتی ہوں نہ میں ان سے نفرت کرتی ہوں آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اپنی مرضی یا آپ اپنی کسی چیز کسی کو تھوپ نہیں سکتے دیکھیں میں اپنا سٹینڈ کلیرز کروں گی تین آپ کو جو میرے لئے بات کرنی ہو آپ کرنی دیجئے گا میں ان انٹرپٹڈ آپ کو مائک دے رہا ہوں جب آپ نے کہا کہ آپ کی بات ختم ہوگی تو میں پھر بولوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں تک رہی بھئی خواجسرا کمیونٹی کی بات جو ٹرانس جنڈر ورڈ ہے وہ ویسٹ کا ورڈ ہے خواجسرا کمیونٹی جو ہے وہ اس بری صغیر میں فسلے چار ہزار سال سے رہتی آئی ہے ٹھیک ہے چار ہزار سال سے آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی چیز کا اعتراض نہیں کیا دین اسلام کو تو کافی ٹائم ہو گیا ہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ اب آگے یہ شوز ہوئے ہیں یہ شوز تو پہلی ہونے چاہیے تھے جو اب نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹرانس جنڈرز کی ایک اپنی ہسٹری ہے خواجسرا کمیونٹی کی ایک اپنی ہسٹری ہے لیکن ہم بھی تو مسلمان ہیں ہم اگر اپنی مسلمانیت کو مانتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان کہتے ہیں تو آپ اس بات پہ یقین تو کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں یہ مارا دین ہے اور ہمارے دین کو چیلنج کرنا مجھے اس طرح سے انسٹا پہ گالیاں دینا میری ماں بہنوں کو گالیاں دینا یہ تو اسلام نہیں ہے یہ تو کوئی بھی دین چاہے دین اسلام کیا کوئی بھی دین اس چیز کی اجازت آپ کے فالوورز کو نہیں دیتا ٹھیک ہے جہاں تک رہی بات ابھی آپ لوگوں نے بات کی کہ شہزادی کے گھر کوئی آیا تھا I don't know وہ فیک تھا یا کیا تھا آپ ویڈیوز پہ بھی یقین نہیں کر رہے دیکھیں ویڈیوز ایک ایویڈنس ہیں اگر ایک انسان جو پروسیٹیوٹ ہے جو کہ سیکس ورکر ہے ہلو جی میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے ہلو جی جی آ رہی ہے ہلو جی جی آ رہی ہے جی آپ کے آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آپ کے آواز اگر کوئی انسان پروسیٹیوٹ ہے سیکس ورکر ہے اس کا پروفیشن یہ سب ہے پر وہ مسلمان بھی تو ہے اگر آپ اس کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو عزت سے پیار سے انہیں سمجھا سکتے ہیں ان کے روزگار کو بڑھا سکتے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی ٹرانس جنڈر پاکستان کی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں جو ہے تقریبا نائنٹی فیصد لوگ مسلمان ہیں آپ نے تو ایک ساتھ سب کو کافر کے کٹھہرے میں کھڑا کر دیا اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے دیندار ہیں ہر انسان دیندار ہیں لیکن جو یہ میں مانتی ہوں کہ میری کچھ چیزیں جو دین اسلام سے جو منع ہیں جیسا کہ بہت ساری چیزیں دین اسلام میں منع ہوتی ہیں میں مانتی ہوں شریعت کو مانتے ہیں اور دین تو خدا نے قرآن کو جب نازل کیا تھا اسی وقت آ گیا تھا چینجنگز کی تو بات ہم کری نہیں سکتے ہومو سیکشولیٹی اسلام میں منع ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں ہم کیوں نہیں دین کو مانیں گے بھئی ہم مسلمان جب بول رہے ہیں تو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں جہاں تک رہا بڑھاوا دینے کی بات دیکھیں جو ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی میں نے بھی علماء کرام سے یہ ساری چیزیں سنی ہے تو وہ جو خواجسرہ کمیونٹی تھی ٹرانس جنڈر کمیونٹی تھی انٹرسیکس الگ تھے اس وقت بھی ٹرانس جنڈر الگ تھے اس وقت بھی اور ان کے لئے احکامات تھے دیکھیں جو یہ فیلنگز ہیں یا جو آپ ہومو سیکشولیٹی کی بھی فیلنگز کہتے ہیں وہ نیچرل ہیں ان کو آپ دین کی ذریعے دبا سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں بٹ سائنس اس بات کو بڑا کلیر کہہ چکیے کہ آپ اسے ختم نہیں کر سکتے ہم لوگوں پہ آپ سے زیادہ ازمائش ہوتی ہے ہمیں تو اپنی پوری زندگی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے نہ شادی کرنی ہوتی ہے نہ کس طرف جاتے ہیں اور یہ میں وہی باتیں بتا رہی ہوں جو علماء دین نے مجھے بتائی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ناجگانہ اسلام میں حرام ہے ناجگانہ ہمارا نہیں عورت کا بھی حرام ہے مرد کا بھی حرام ہے ہمارا جو ایکٹویزم ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کے خلافے ہماری اوقات کیا ہے یا کسی انسان کی کیا اوقات کیا ہے یا کسی جنڈر کی کیا اوقات ہے جو دین اسلام پہ بات کرے آپ لوگ مطلب مجھے زبردستی کافر ثابت کرنے کی جو باتیں جو جس طرح کی ٹویٹز جو انسٹا پہ ہو رہی ہیں which is totally wrong ہو سکتا ہے میری کہیں بھی بات کچھ غلط ہو ہو سکتا ہے غلط تو میں انسان لیکن مجھے بھی موقع تو ملنا چاہیے آپ مجھے پیار سے سمجھائیں کہ میں کیوں آپ کو ڈینائے کروں گی لیکن جو طریقے کار ہے آپ یقین مانیں آپ صرف چند ایلیڈ خواجہ صرف کی وجہ سے تمام کمیونٹی کو نہیں جو ہے وہ سفر کر سکتے ہماری جو بھیک مانگنے والی کمیونٹی ہے ہماری جو ناشنے گانے والی غریب کمیونٹی آپ کی نفرت کا شکار وہ ہو رہے ہیں ہمیں تو کوئی مطلب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم ابھی ایک سرٹن پوزیشن پر ہیں ہاں میرے کپڑے صحیح نہیں ہوں گے لیکن اس کی سزا میری کمیونٹی کو دینا ناجائز ہے غلط ہے وہ بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں آپ یقین مانیں جب میں اپنے ایک ضعیف خواجہ صرف کے ساتھ ان کی ہمارے ہاں کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جنہ میں مردوں کا بھی جانا منا ہوتا ہے اور بہت ایک پروپر ڈریسنگ کے ساتھ جو ایک ریلیجز ڈریسنگ ہوتی ہے کور کر کے پوری باڈی کو جانا ہوتا ہے میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا ہم لوگ جو ہے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں اور ہم زندگی گزارتے ہیں یہ ان کی ان کا ماننا تھا آپ یقین مانیں جو کہ آپ کی ہیٹ کیمپین چلی ہے اس کی بات وہی خواجہ صرف کہہ رہے ہیں لوگ تو اب ہمیں بھیگ بھی خدا کے نام پہ نہیں دے رہے ہیں شہزادی وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں آپ یقین مانیں تحجد گزار انہوں نے اپنی زندگیاں وف کر دیں دین کے نام پہ ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہے ہیں دیکھیں شروع میں تبلیغی جماعتیں ہوں مسجدیں ہوں ہمیں انٹری نہیں دی جاتی تھی میں یہ کریڈٹ دوں گی مولانا تاریخ جمیل صاحب کو جنہوں نے بڑا ایکشن لے کے خواجہ صرف کمیونٹی کو تبلیغ میں شامل کیا جب اجتماع ہوتا ہے وہاں جائیں ٹرانس جنڈر کمیونٹی بیٹھی ہوتی ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی بڑا بھرچڑ کر حصہ لیتی ہے کیوں کیونکہ ان کا دیم تو اپنی جگہ ہے نا وہ اپنے معاملات کی اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے وہ خدا اور اس کا معاملہ ہے اور رکھنا چاہیے ہم ڈینائے میں نہیں کرتے ہیں اگر بھی مسلمان میں ایک بات کروں گی میں نہیں کہوں گی ہم تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکنیا کرنے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا انٹر سیکس کے بارے میں یہاں پہ کوئی ہسپٹل موجود ہے پاکستان میں ایک انٹر سیکس ایڈوکیٹر موجود ہے ڈاکٹر سنائی آسر اس کی علاوہ کوئی ہمارے علاج کرنے والا بندہ نہیں ہے کتنے مسائل ہوتے ہیں ہمارے کریکیولم میں نہیں ہے آپ ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اس طرح ہم دین سے دور ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں خوف پیدا ہوگا اور آپ صرف میرے محرب کی وجہ سے سرخ اینہ کی وجہ سے ایک تین لوگوں کی وجہ سے کمیونٹی کو جج نہیں کر سکتے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی سیکس بر کرتی ہے وہ بچاری مجبور ہے آپ نے کام کرنے نہیں دیا لیکن جو سیکس بر کرنے آتے ہیں ان میں نوے فیصد مسلمان پاکستانی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ نے کبھی کچھ نہیں فرمایا دیکھیں معاملات کو اگر آپ اچھائی کی طرف کیسر صاحب لینے جائیں گے تو بہتر ہوگا باقی اس طرح کی باتیں جو آپ کے ٹویٹس ہوتے ہیں رمضان ٹانمیشن میں میرا جانے کا حق کیوں نہیں اول تو میں گئی تھی ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کرنے خواجہ سرہ کمیونٹی کا ایمہ وہ وائلنس کی اس مینیجر میں ایک وائلنس کو سنبھالتی ہوں پچھلے آٹھ سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں ساٹھ سے اوپر میں نے ایف آئی آریں کٹوائی تو میں اس چیز کو اچھے سے ریپرزنٹ وہاں کرتی لیکن مجھے مطلب ایسے بے دخل کر دیا گیا جیسے میں مسلمانی نہیں ہوں میں کوئی دینی تعلیم دینی نہیں گئی تھی آپ سوچیں اگر میں کسی دینی جگہ جاتی ہوں تو کیا پتہ میرے کونسیپٹ کلیر ہوں آپ ہمارے درزگاہ کا دروازہ تو بننا کریں اختلاف ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھنا پاکستانی قانون میں 377 ہومو سیکشولٹی انیچرل سیکس کا قانون موجود ہے زرداری صاحب کے دور میں اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس قانون کو ہٹایا جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بننا ہے ہم نہیں کہتے اس ملک کو کچھ چینج کریں اس ملک نے اس یہاں کی قانون نے وہاں کی سزائیں بڑھا دی جو آئین ہے جو 377 اس کی سزائیں اور سخت کر دی گئیں تین سال سے سات سال کر دی گئیں اور جرمانہ بھی بڑھا دیا گیا تو دیکھیں سیکس کے رائٹس تو کوئی نہیں مانگ رہا میرا جیسا بھی ہولیا ہے میری جیسی بھی چیزیں ہیں جو بھی ہے مجھے نوکری کا حق دو مجھے پڑھنے کا حق دو دیکھیں اس بات بہت شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے آواز آنا بند ہو گئی ہے اثر نہیں آ رہے شہدادی رائے اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو ٹرینڈی اپنی طرف سے آپ انٹرنیٹ چیک کیجئے آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے جی اب آپ کی طرف سے مائکرو فون کی آواز آئی تھی کہیں گے کچھ جتنا ان جانے میں اپنی دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں میں مزید جاننا چاہتی ہوں بہت ساری چیزیں کلیر کرنا چاہتی ہوں اور میرے ساتھ میرے بہت سارے خواہ جسر آپ ان کا تو سوچیں آپ بہلے چلیں میری ڈریسنگ سے میری باتوں سے اختلاف کرتے ہیں آپ مجھے ٹارگٹ کریں آپ مہرب کو ٹارگٹ کریں آپ سرخ اینا کو کریں لیکن پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ان کے ساتھ اس طرح کرنا یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے تو کائنڈلی ٹیبل ٹاک پر آئیں چیزوں پہ بات کریں آئین میں کانون میں ٹرانس جنڈر ایکٹ پہ آپ کو کیا چیزیں پسند نہیں تھی کیا چیزیں دین کے خلاف تھیں ان پہ بھی بات کریں لیکن صرف ایک پسیوی طبقے پہ سیاست کرنا کیونکہ دیکھیں سیاست تو ہوئی نہ جب ہمارے قتل ہوئے پاکستان نے پچھلے تین سال میں سو سے اوپر خواجہ سرہ قتل کر چکے ہیں لوگ کیوں دین اسلام تو قتل کرنے کی اجازت ایک قتل گویا پورے انسانیت کی قتل ہے تو آپ نے کیسے مار دیے لوگ آپ میں ہی نہیں کہہ رہی آپ نے مار رہے ہیں پر وہ لوگ بھی تو آپ لوگوں میں سے تھے نا کسی نے غیرت کے نام پہ مار دیا کسی نے قتل کر دیا کہ آج عشق معشوقی میں قتل کر دیا بھائی آپ نے موقع نہیں دیا میں میں آج اوپن آپ کی سپیس پہ کہہ رہا ہوں ییس آئی وز سیکس برکر جب میں گھر سے نکلی تھی میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے لیکن وقت کے ساتھ میں نے بہت مشکلوں سے تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے جوب شروع کی اور میں نے ان سارے کاموں کو ترک کر دیا میں کہتی ہوں کہ میں نہ سیکس برکر کرتی ہوں میں ان سب چیزوں میں انوالو ہوں اسپیشلی آپ کہتے ہیں مجھے پہ بڑا انظام لگا رہتے بیچ میں کہ یہ شراب پیتی ہیں میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے تین سال سے شراب نہیں پیئے وہ میرا ذاتی فعل ہے مجھے سوال ہی کیوں کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ ایک ایک چیز پہ سوال کریں گے تو آپ کی ٹیلویجن اگر آپ کھولیں گے نا تو آپ کے مجھنوں سے بھرے میں ہیں لوگ اور آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا جو ایک جوب کرتی ہے آپ نے محرب کو ٹارگٹ کیا جو ایک برائٹ اسکولر ہے امریکہ سے برائٹ اسکولرشپ کر کر آئی ہے ڈاکٹر ہے وہ بندی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہمارے فاجر سرہ جو ناچ کر رہے ہیں آپ کو ان سے کسی کو مسئلاش تک زندگی میں نہیں ہوا کیوں کبھی کسی امام نے کبھی کسی نے آپ ایران کی مثال لے دے کہ ہم دیندار لوگ نہیں ہیں میں بول رہی ہوں میں دیندار نہیں ہوں میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں کہ میں نماز زیادہ پڑھتی ہوں یا کیا لیکن کبھی کبار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن یقین مانیں ڈرسہ بیٹھ گیا ہے دین کے نام سے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں نے اتنا ہمیں ٹارگٹ کیا ہے دین کے نام پہ نہ کریں ہماری ذاتیات پہ آپ کر لیں لیکن اس سے ہمارا دین بدنام ہوگا بہت سارے خواجہ سرہ ہٹ جائیں گے دین سے ایسا نہ کرے دین اتنا مشکل نہیں ہے غلطیاں ہوں گی ماف کرنے والا خدا ہے خدا ماف کرے گا ہم بڑی مشکلات سے اپنے سروائیول کو لے کر چل رہے ہیں ہم کوئی سیکس کی اجازت نہیں مانگ رہے ہیں ہم کوئی نہیں ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بنیادی بیسک ہیومن رائٹس دے دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانچ میڈیکل بورٹ کے ڈاکٹرز بیٹھیں گے آپ پاکستان کا حال دیکھیں علاج کرنے کے لئے خواجہ سرہ مر جاتے ہیں آپ لوگ نہیں اٹھتے ان کے لئے تو ڈاکٹرز نہیں آتے ہماری شلوار اتار کے آپ چیک کریں گے کبھی آپ نے میری رپورٹ پڑھی ہے یا میری ہسٹری کے بارے میں معلوم کیا ہے وہ پیڈ ڈاکیومنٹریز جو ہم نے پیسوں کے لئے بنائی تھی ان کو اٹھا کے آپ لے آئے ان کو بھی ہم نے قبول ہم 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 انسانیت کو سپورٹ کر رہے ہیں خدا کیلئے ان سب چیزوں کو اگر اس پہ کام HIV AIDS کو روکا نہیں گیا تو آپ کے فوج میں جانے کے لئے لڑکی نہیں ہوں گے سندھ کی ایکسپیکٹٹ 86,000 لوگ HIV پوزیٹیو ہیں 86 جس میں سے پورے سندھ میں 1500 خواجہ سرہ ہیں اگر وہ 1500 خواجہ سرہ ہیں تو یہ 84,500 لوگ وہ کون ہیں لیکن AIDS ہماری وجہ سے پھیلتا ہے لیکن ریشو آپ کا زیادہ ہے دیکھیں نیگٹیو جو پبلسٹی ہو رہی ہے وہ نقصان دے صرف ان خواجہ سرہوں کے لئے جو غریب ہے دیکھیں دین کی بات ہے اللہ کی بات ہے تو یہ غلط نہ کریں چھوٹ کا سہرہ نہ لیں HIV AIDS کے بارے میں پروپر انفویشن حاصل کریں آپ لوگوں کی یہ تنگ نظری کی وجہ سے آج یہ بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے ہم کام کر رہے ہیں آپ اپنی تعلیمات کو اتنا سٹرونگ کریں دیکھیں کیوں ہی اگر جیسے کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں وہ اس کی مرضی اگر آپ کی تعلیمات آپ کی اولاد اگر آپ کے حساب سے چلے گی میرے سے جو میری بڑی بہن ہے وہ عالمہ ہے میں کس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا وہ آج میرے گھر آئے ہوئے تھے میرے فلائٹ پر اور مجھے کہہ رہے تھے یہ سب کیا ہے شزازی تو میں نے انہیں بتایا کہ ان میں میرا قصور نہیں ہے امی جان میری ماں کل رو رہی تھی کیسر صاحب آپ کی وجہ سے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں میرے بچے کو نہیں جانے دے رہے کیوں نہیں جانے دے رہے میں مسلمانوں میں جا سکتی ہوں اول تو میں گئی نہیں تھی صدرہ اقبال جو انکر ہیں میں نے اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک عورت ہے آپ کے فالوورز اسے ٹیک کر رہے تھے وہ ایک عورت کی تظلیل میں برداشت نہیں کر سکتی بکوز یس آئیم ایم فیمنسٹ میں ایک عورت کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی کہ عورت کو گالیاں دے میں ہرگز نہیں برداشت کر سکتی میں نے وہ پوز ڈیلیٹ کر دی رنجان ٹرانسمیشن کی آپ یقین مانیں اس طرح کسے ہمیں دین سے دور کریں گے تو یہ تو ہمارے خواجستناؤں کا نقصان اور یقین مانیں آخرت میں اس چیز کا آپ سب سے سوال ہوگا کہ دینی تعلیم دینی تھی آپ لوگوں کو ان کی کو یہ اگر اپنی رہا سے بھٹکے ہوئے تھے تو انہیں رہا پلاتے ان سے ایسے دشمنی نہ موڑ لیتے آپ نے تو ایک قوم لوت کی جہاد ہمارے ساتھ شروع کر دی قوم لوت کیا ہے پیڈو فیلیا پیڈو فیلیا پہ بات آپ لوگوں نے کبھی نہیں کی آج اگر مدرسوں کا نام بدنامے وہ ہم نے نہیں کیا کیوں ہمزہ والے جوکس ٹک ٹاکس پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمزہ کو لے جاتے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا یہ آپ کی جسٹس سسٹم کا قصور تھا یہ آپ لوگوں کا قصور تھا کہ صحیح چیزوں پہ آواز نہیں اٹھائی آج اگر کوئی فیمنسٹ عورت کوئی غلط بات کرتی ہے میرا بچپن کا دوست جو کہ ہومو سیکشورٹی سے ہے لیکن اس نے غلط اصولوں پہ بات کی اور بہت ساری چیزیں کی تو ہم نے اس سے کنارہ کشی کی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن نہیں آپ لوگ بھی پلیز رہا کو درست کریں صحیح ہے ہم جنس پرستی پھیل گئی یہ تو آپ لوگوں کی دینی تعلیمات کی کمزوری ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ نے اپنے بھائیوں کو آپ لوگوں کے لوگوں کو دینی تعلیمات نہیں تھی کہ وہ ہم جنس پرستی پہ چلے گئے اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم جنس پرست لوگ یہ کارڈ بنما لیں گے نہیں ہم جنس پرست لوگوں کا نہیں پتا چلتا وہ شاید اس ٹویٹر سپیس پہ اب بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے جب تک وہ خود اس کو اناؤنس نہ کرے ہم جج نہیں کر سکتے لیکن ہم ٹرانس جنڈر کمیونٹی آپ کو ویزیبلی نظر آتے ہیں ہمارے کلچر کو تو جان کے دیکھئے اس میں دین کی کتنی باتیں ہیں کبھی آپ نے کوشش کی کیا ہسٹری تھی ہسٹری تو پڑے ہم سے پوچھیں ہو سکتا ہے ہماری کچھ چیزیں غلط ہو کچھ روایات غلط ہم ان کو چینج بھی کریں گے وقت آنے پہ آپ تبلیغ کو صحیح رہا پہ لگائیں تارک جمیل صاحب سے سیکھیں میں ان کی عزت کرتی ہوں تارک جمیل صاحب کی کیونکہ وہ انسان ایسا انسان تھا جس نے خواجہ سرہ کمیونٹی کو خواجہ سرہ مسلمان جو خواجہ سرہ تھے مسلمان ٹرانس جنڈر تھیں ان کو تبلیغ کی ان کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کی راستے پہ نکل گئے اب آپ کہتے ہیں جو مسلمان ہے کیا جو بہت زیادہ پردے دار ہے وہ جو ہے دیندار ہے اور اس کا مطلب ہے وہ اصلی ہے نہیں اصلی نقلی الگ ہوتا ہے اگر میں انٹر سیکس ہوں اور میں فہاشی کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انٹر سیکس ہی نہیں ہوں نہیں یہ تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میرا اپنا لائف اسٹائل یا میری جو بھی چیزیں ہیں وہ میرے میرے خدا کا معاملہ ہے آپ کو نہیں پتا آپ تبلیغ کریں ہم بڑے پوزٹ اور تبلیغ تو بڑی پیارے الفاظ سے ہوتی ہے آپ نے تبلیغی جماعتوں کے لوگ دیکھے ہیں ہمارے خواجہ سراؤں کی بھی تبلیغی جماعتیں ہیں کہ سر صاحب وہ جب ہم سے ملتے ہیں وہ کتنے حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کا حسن اخلاق تھا کہ کل سے آپ لوگوں نے کہا شہزادی رائے کو پہ ٹرانسمیشن میں نہیں بیٹھنا ہے آپ یقین مانیں آج چینل کے لوگوں کا مجھے کال آیا کہ ہم نے آپ کو بلائے ہماری نوکری چلی جائے گی اس برے حالات میں آپ لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں بھئی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے سوشل ایشو پہ بات کی ہے صحیح یہ میں نے کوئی دین پہ بات نہیں کی اور اس کی کلپ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں جس میں کہہ رہی ہوں کہ مزید روشنی اس پہ عالم دین ڈالیں گے میں سوشل ایشو کی بات کر رہی ہوں باقی جو دینی تعلیمات ہیں وہ آپ کا کام ہے بتانا کیا ہم ساتھ بیٹھ نہیں سکتے اگر آپ اس طرح سے ہمیں بینڈ کریں گے ساری چیزیں کریں گے یہ تو پھر ایک پولٹیکل ایجنڈا ہے دیکھیں جو جماعت اسلامی ہو وہ ایک سیاسی جماعت ہے اگر آپ دینی تبلیغ کر رہے ہیں دین کی بات کریں تو پھر سیاست کو چھوڑ دیں ایسے سیاسی جماعتوں کی قصے پٹے ہمیں بھی بڑا پتہ ہیں جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی کے پرانے امیر جو صاحب تھے وہ ہومو سیکشول تھے وہ قومِ لوت سے تھے بقول آپ لوگوں کے سوڈومی کرتے ہوئے وہ کالج میں پکڑے گئے تھے اس کیس اس کو آج تک آپ نے نہیں اٹھایا کیوں ہم تو کہتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں بہت غلط ہے ان کے ذہن بگڑ جاتے ہیں وہ ٹراما ساری زندگی ریپ کا رہتا ہے آپ کو پتہ ہے میرا خود کا تیرہ دفعہ چودہ دفعہ ریپ ہو چکا ہے کیوں میرا کیا قصور تھا کہ میری چال عورتوں جیسی تھی کوئی انسان کے سرساب نہیں چاہتا کہ وہ تیسری جنز بنیں ہر انسان چاہتا ہے یا تو مرد بن جائے یا عورت مر جائے خدا سے بھی یہی تھے کہ کبھی کوئی اور ایسے انسان خدا نہ پیدا کرے کیونکہ آپ لوگوں نے جیسا جینا حرام کر دیا ہے ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس صرف خدا ہوتا ہے ہمارے پاس ماں باپ بھی نہیں ہوتے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے دوست یار بھی نہیں ہوتے سوسائٹی بھی نہیں ہوتی خدا ہے ہمارے پاس اور ہم خدا سے بات کرتے ہیں آپ اپنا طریقہ صدھاریں تمیز سے بات کریں اخلاق سے بات کریں جب دین کی بات ہو تو اس میں گالیاں نہیں ہوتی ہیں میری ماں بہنوں کو گالیاں دی گئیں آپ کے فالوورز کی طرف سے کیوں میری ماں بہنیں پردے دار اورتے ہیں شرعی پردہ کرتی ہیں میں نے آپ کو کہا میری ایک بہن عالمہ ہے اس کا کیا قصور تھا اس کا یہ قصور تھا کہ اس کا بھائی ایسا پیدا ہوا میری تو خود خدا سے یہ شکایت ہے جب آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ ایسے کیوں ہو تو میں خدا سے کہتی ہوں میں ایسا کیوں خدا سے میں بات کرتی ہوں تو خدا سے ہمارا رشتہ نہ توڑے یقین مانے آپ لوگوں کی وجہ سے ہم دور ہٹ جائیں گے پیار سے بات کریں دیکھیں ابھی بہت سارے لوگ آج آپ کی اسپیس پہ آئے ہیں میں بہت سارے دیکھ رہی ہوں مجھے دو خواجہ سرا بھی یہاں نظر آ رہے ہیں کیوں نہ بیٹھ کے معاملات کو اچھے حسن اخلاق سے درست کریں عجیب و غریب آپ نے سپیکرز بٹھائے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ جنہیں جنڈر کی کوئی نالج نہیں ہے جنڈر اسٹیٹیز آپ پڑھائیں آپ دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے دین کیا کہتا ہے دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو صحیح ایسے ہی زندگی چلتی ہے اب آپ آخری بات میں کروں گی مجھے صرف یہ بات بتاتے فرقے آپ کے اتنے سارے ہیں معذرت کے ساتھ یہ فرقے کیوں بنے آپ لوگوں کی کیونکہ آپ لوگوں میں خود ایک آ نہیں ہے شیعہ کہتے ہیں کہ ٹرانس جنڈر سنی کچھ کہتے ہیں علاؤ ہے کچھ سنی کہتے ہیں حرام ہے میں کہاں جاؤں میں اپنے وجود کو لے کے کہاں جاؤں امام خمینی کا ایک پورا جو ہے وہ فتوہ آ چکا ہے اس بارے میں لبنان میں ایک الگ فتوہ آ چکا ہے اگر کوئی چیز بہت واضح طور پر اس قرآن اور سنتوں میں موجود نہیں ہے تو ہمارے سکولرز موجود ہیں ہمارے مفتی موجود ہیں اور مفتی صاحبان سے ہم آلریڈی رابطے میں تھے اور انہوں نے ہمیں ہمارے اکامات بتائے کہ بھئی نفس کو قابو کرو اور اگر کوئی مسئلہ تھا اور سرجری کروا چکی ہو کوئی انسان بغیر مسئلے کے سرجری نہیں کروا تھا کیسر صاحب یورین کے ہزار مسئلے ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز نہیں تھے ڈاکیومنٹری کو پورا دیکھیں کلپ کاٹ کے نہ دیکھیں لاہور تک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی مسئلہ حل کرو مسئلہ حل کرو چھ سال کیلکولیٹڈ پاری پیتی تھی کہ نہیں یورین پاس ہوتا تھا کیا کرتی میں پوچھو جا کے ڈاکٹرز سانہ سے سانہ یاسر صاحبہ سے کیا شہزادی کی میڈیکل ہسٹری تھی آپ لوگوں نے اجیب باتیں شروع کر دی ہیں نہ کریں ایسا اگر میں ٹرانس جنڈر ہوں میں کچھ بھی ہوں میں ایک مسلمان ہوں اگر میری بات سے آپ اختلاف رکھتے ہیں آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں مجھے دین اسلام سے آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے نکالنے کا thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کا thank you so very much indeed میں نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو بالکل بھی انٹرپ نہیں کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کرسی آپ مجھے بھی آپ کی طرف سے ایکسٹینٹ ہوگی کنفرم کر سکتے ہیں میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے آوریونس اگر آپ تھوڑا سا acknowledge کریں تو آوریونس اگر آپ تھمز اپ میں سے مجھے اگر ایک دو مجھے اگر مل جاتے ہیں signals then I don't know کہ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے thank you شکریہ آپ کا right آپ نے اپنا کیس میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کے پونٹس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا مجھے تھوڑا وقت دیجئے گا اس لئے کہ آپ نے بہت سے پونٹس ریز کیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ویڈیوز پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے جو آپ کے فلیٹ پہ کوئی آدمی گیا تھا میرا اس سے concern نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے فلیٹ پہ گیا تھا تو وہ پہلے گیا تھا وہ بات میں گیا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ الادمی تو پہلے بھی وہاں پہ دیکھا گیا ہے اور شہدادی رائے سے بڑے آرام سے اس سے وہ سکت بات چیتن کی ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ I don't care میں نے unacuvical terms میں condemn کیا تھا کہ یہ غلط ہے آپ نے پہلے بات کی بات نہیں کی makes no difference to me جب آپ کی مرضی نہیں کہ کوئی آدمی آپ کے فلیٹ پہ آئے اور وہ آدمی پھر بھی آ رہا ہے تو وہ جرم کر رہا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے میں نے اس وقت بھی condemn کیا تھا اور میں آج بھی condemn کرتا ہوں یہ غلط ہے دوسری بات آپ نے کہی گالیوں کی کہ آپ میرے followers نے آپ کو گالیاں دی ہیں well I would imagine کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے followers نے مجھے گالیاں دی ہیں تو آپ کے طرف سے جواب آئے گا کہ نہیں وہ میرے followers نہیں ہیں well I have exactly the same thing to say کہ مجھ پہ بھی کفر کے فتوے آپ کے followers کی طرف سے لگے کل لگے اب یہ سارا public record کا حصہ میرے twitter account پہ دیکھیں کہ تم کون سے ہو مسلمان اور تم کیسے ہو اور یہ وہ ساری کی ساری باتیں اس طرح سے borderline پہ مجھے وہ کفر پہ وہ لے کے گئے گالیاں جتنی مجھے پڑی ہیں اس میں آپ کے لوگوں کی طرف سے شاید آپ کو ہوتی نہ پڑی ہوں لیکن let us note کہ ہم ایک match سٹارٹ کر دیں کہ آپ کو گالیاں زیادہ پڑی ہیں مجھے زیادہ پڑی ہیں میں نے ہر space کے شروع میں آج کی space کے بشمول یہ ہے ہمیشہ کہا ہے کہ فکری اختلاف رکھیں گالی مت دیں آپ کی تربیت نظر آنی چاہیے میرا خیال اس کا بہتر solution یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں اور وہ جو آپ کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں آپ ان سے کہیں میں ان سے کہوں جو ہمارے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ عزت احترام سے بات کرنی چاہیے گالی نہیں دی جانی چاہیے جس کسی نے بھی گالی دی میں unacuvical term جو میں condemn کرتا ہوں وہ آپ کو دی گئی یا مجھے دی گئی لیکن یہ طریقہ ایک آر ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے کیمپ کے طرف سے اتنی گالیاں آئیں اور آپ ان کا ذکر تک نہ کریں اور یہ کہیں کہ گالیاں آپ کو پڑ گئی ہیں جبکہ مجھے گالیاں میرے بھی رشتے ہیں میرے بھی محرم رشتے ہیں جن کے بارے میں سن کے برا لگتا ہے میری ایک بیٹی ہے اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں میں بھی پوچھ سکتا ہوں اس کا کیا قصور ہے لیکن یہ پتا ہے کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے اشہدادی رہے جب آپ جیسے لوگوں کی طرف سے فتوے آتے ہیں میں نے پروگرام کیا آئیشہ مول کے ساتھ ڈاکٹر پرویز نے نہیں سنا ہوگا وہاں پہ کہ جو تہذیب کے دائرے کے خلاف ہو لیکن آپ نے میرا ویڈیو اسی میں سے کٹ کر کے آپ نے عویس ربانی صاحب کے بارے میں لکھا سٹوپیڈ آنکر اور میرے بارے میں بھی لکھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ خاجہ سراؤں کا قتل ان کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وہ اس کے بعد آپ شہزاد غیاس صاحب کی پروگرام میں گئیں شہزاد غیاس صاحب نے بھی مجھ پہ الزام لگائے کہ میری باتل کے بیرے سے قتل ہوتا ہے شہزادی رائے دو یو نو کہ آپ پہ تین مقدمے بندے تھے پاکستان کے قوانین کے مطابق سائبر کرائے میں لہدہ بنتا تھا ٹوٹ کا لہدہ بنتا تھا ڈیفیمیشن کا لہدہ بنتا تھا کہ میں نے پورا پروگرام دوبارہ جا کے دیکھا کہ کہیں غلطی سے میرے موہ سے تو ایسی بات نہیں نکل گئی اب مجھے موقع دیجئے گا کہ میرے موہ سے کوئی غلطی سے تو ایک ایسی بات نہیں نکل گئی میں نے پورا پروگرام دیکھا اس پروگرام میں میرے موہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے جو آپ نے کہے بلکہ اس کے اوپوزٹ بات میں نے کہی دی کہ میں کنڈیم کرتا ہوں جہاں کہیں کسی خاجہ صلاح کا قتل ہوتا ہے لیکن جب فتوے بازی آپ لوگوں کی طرف سے ایسے آتی ہے تو آپ کے فالورز کی حوصلہ حفظائی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گالیاں دیں اور وہ دیتے ہیں میں نے آپ پہ کیس نہیں کیا میں نے شہزاد غیاس پہ بھی کیس نہیں کیا آپ کو تو میں نے ریسپونڈ بھی نہیں کیا شہزاد غیاس کو تو میں نے تنا ریسپونڈ کر دیا کہ آپ پہ یہ ایک مقدمے بنتے ہیں سر لیکن میں ڈائیلوگ پہ یقین رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ گالی گلوچ مقدمے بازی میرا رائٹ بنتا ہے برا لیٹ گو اس لئے کے اگر میں کہتا ہوں کہ میں ڈائیلوگ کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں then it should reflect from me میں ہر چیز پہ اگر میں اس لئے سے ریسپونڈ کرنا شروع کر دوں تو میں کوئی اگزامپل سیٹ نہیں کروں گا میں نے نہیں کیا لیکن آپ کی طرف سے فتوے بھی آئے اور آپ کے فالورز کے طرف سے گالیاں بھی آئیں اس وقت بھی آئیں کل بھی آئیں آج بھی آئیں مسلسلہ جا رہی ہیں تو یہ آرگومنٹ ایسا ہے میرا خیال اس کا بہتر solution یہ ہے کہ ہم خود آپ کو بھی لوگ سنتے ہیں مجھ فقیر کے ارزداشت بھی لوگ سن لیتے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ کام ڈاؤن ہو کے اچھے ڈالوگ کے ذریعے چیزوں کو حل کریں آپ بھی احتیاط کریں کہ میرے بارے میں آپ ایسے فتوے نہ دیں جب آپ کریں گے فتوے بازی اس طرح سے تو پھر آپ کے لوگوں کے حوصلی افضائی ہوگی پھر وہ گالیاں دیں گے پھر آپ نے کہا پیار سے سمجھائیں میرے مزاج میں تلخی ذاتی زندگی میں کسی سے میں تلخی کروں تو ایک اور بات ہے لیکن جو میں کام کرتا ہوں جسے میں کہتا ہوں کہ یہ دین کا کام ہے میرا دینی فریضہ ہے میں نے کبھی کسی کو گالی دی نہ میں نے کبھی کسی پر فتوے لگایا نہ میں نے کبھی کسی کی تکفیر کی جو اپنے بار بار کہا کہ آپ نے ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا ہے پبلک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں کے ہوئے آرٹیکل میں ایک جملہ ایسا آپ دکھا دے جس پہ میں تکفیر کے نزدیک بھی کیا ہوا ہوں میں پبلک لی اپولوجائز کروں گا اپنے الفاظ واپس لوں گا پر آئی نو کہ میں نے کبھی ایسی بات کہی نہیں ہے میں ایسی باتیں کہتا نہیں ہوں پھر آپ کی کہنا ہے کہ لوگ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ تو جوب کریں اور معاشرے نے آپ کو ایسا کیا آئی اگری ویڈ ایٹ پار کہ جو انٹر سیکس لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آئی فولی اگری ویڈ ایٹ which is the reason کہ جو خونسہ پروٹیکشن ایک ٹرانس جنر ایک کے مقابلے میں جو سینیٹر مشتاق صاحب نے سبمیٹ کیا تھا وہ ابھی بھی ہمارے جو افیشل ڈاکومنٹیشن ہے سینیٹر کا پینڈنگ بلز میں ابھی بھی وہ شامل ہے اس کے دو سیکشنز میں نے لے کے بھیجے تھے جس میں سے پہلا سیکشن ہی یہ تھا کہ وہ والدین جن کا بچہ انٹر سیکس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذمہ داری نہیں لیتے باقی بچوں والی اس کو عزت نہیں دیتے اس کو ڈسون کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور وہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ باقی بچوں کی حق تلفی نہ ہو اس کو بعد میں تھوڑا سائممنٹ کر کے انہوں نے آگے بھیج دیا وہ ڈرافٹ کرنے والوں نے انہوں نے تین سال جیل دکھ دیا I disagree with تین سال جیل اس لیے کہ اگر وہ تین سال جیل میں چلے جائیں گے تو پھر تو باقی بچے جو ہیں وہ تو سب اپنا نگلیکٹڈ ہو جائیں گے تو that part وہ میں نے نہیں لکھا تھا لیکن میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ اگر کسی کے گھر انٹر سیکس بچہ پیدا ہوتا ہے تو criminal offense بلکل ہونا چاہیے والدین پہ لگنا چاہیے criminal proceedings ہونی چاہیے اگر وہ اس بچے کو ڈسون کرتے ہیں وہ انسان ہے وہ اتنا ہی بائزت ہے جتنا کوئی اور بچہ ہے اور state کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی جو eventual gins ہے وہ identify کرے فق میں آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں and I hope کہ اس معاملے میں پھر آپ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہی کر رہی ہوں گے اس کے خلاف میں آپ کو نہیں دیکھوں گا پھر کہ فق میں پوری کی پوری rulings موجود ہیں کہ خونسہ خونسہ مشکل یہ سارے کے سارے provisions موجود ہیں کہ ہم نے state کی ذمہ داری کیسے ہے کہ وہ final declaration دیں I hope کہ آپ پھر فق کے خلاف آپ کی طرف سے پھر resistance نہیں آئے گی بلکہ آپ کہتے ہیں کہ دین کو آپ مانتے ہیں and I have no doubt کہ آپ دین کو مانتے ہیں تو پھر آپ دین کی بھی مانیں گے then آپ نے ایک بات بار بار کہی کہ پوری community ایسے ہے پوری community ایسی look our case is جس پہ میں ابھی صرف ایک جملہ کہہ کہ میں suspend کروں گا اپنی بات کو اس لئے کہ میں نے اپنا formal case آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا آپ سے disagreement ہے کیا ابھی میں صرف آپ کے points کو address کر رہا ہوں we don't believe کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی community ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی ایسا oppressed طبقہ جس کو systematically oppressed کیا گیا ہے there is no to say ایک ایسا طبقہ exist نہیں کرتا but you don't belong to that community میں یہ کہہ رہا ہوں وہ طبقہ موجود ہے لیکن آپ اس طبقے کا حصہ نہیں ہیں آپ ان کے لئے آپ thought leaders نہیں ہیں which is the reason کہ بہت سے پاکستان میں ایسے خاجہ اصرا communities ہیں groups ہیں جو publicly آپ کو disown کرتے ہیں آپ کے خلاف مظاہرے بھی کر چکے ہیں اور وہ elite نہیں ہیں وہ عام گلی محلے کے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف کام بات کر چکے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک تو اس دن میں میں دیکھ رہا تھا ان کا نام میرے زین سے نکل گیا ہے سید شاندانہ یہ کچھ اصرا کا نام تھا جنہوں نے مسجد نبوی میں جا کے ویڈیو بنایا کہ سینیٹر مشتاق صاحب کی وجہ سے یہ جو ایکس والا معاملہ ختم ہوا ان کی شناخنی کارٹ سے تو وہ اس قابل تو کم سے کم ہوئے کہ وہ جا کے عمرہ کر سکیں آپ لوگوں نے تو دینی حق یہ بھی چھیننا چاہا کہ یہ ایکس کر دو بات ختم کہ نہ وہ حج کر سکے نہ عمرے کر سکے نہ ریاست کے اندر وہ integrate کر سکیں اس لئے آپ اس community کے حق میں نہیں ہیں آپ actually اس پہ سے ہوئے طبقے کے خلاف کام کر رہے ہیں اس میں میں آگے مزید بات کروں گا یہ میں نے صرف ایک opening statement تھی then آپ نے کہا کہ بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے آئیے table talk کریں and so forth میں publicly ان چیزوں کو نہیں کہتا اچھا نہیں لگتا کہ میں point scoring کروں کہ دیکھو میں نے تو فلاں فلاں کو کہا ہوا ہے اس لئے میں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا لیکن کل ہینہ بلوچ نے خود ہی میرا وہ message اس کا screen short share کر دیا کہ تم تو ہم سے بات کرنا چاہتے تھے اور ہم نے تمہیں وہ نہیں پتہ نہیں کہا اور آپ کے بھی آگے سے اس پہ ہنسی نکل رہی تھی آپ بھی مزاق بنا رہے تھے کہ تم تو اس لئے مجھے ایسا کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں مون ہی لگایا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا یہ رویہ ہے ابھی آپ جتنے تحمل سے اور جتنے آرام سے آپ کی طرف سے باتیں آ رہی تھیں مجھے بھی سن کے اچھا لگ رہا تھا لیکن کیا یہ consistent رویہ ہے کہ آپ public میں کیونکہ اس وقت لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں ہم تو dialogue کرنے والے ہیں لیکن جب آپ سے dialogue کا کہا جائے اور آپ وہ جو message ہے اب کیونکہ وہ screen short اس کا public میں share ہو چکا ہے تو میں سب کو recommend کروں گا کہ اس میں کتنی respectful اور honest ہون تھی کہ میں آپ سے agree نہیں کرتا but I believe کہ dialogue کی ذریعی چیزوں کو address کرنا چاہیے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں آپ کا right ہے آگے سے کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں کل بھی ایک اور خاجہ سرائے ہیں ان سے میں نے کہا تھا بات کریں میں ان کا نام میں ریزین سے نکل گیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کریں لیکن یہاں کر لیتے ہیں تو میں نے آگے سے ان سے جواب دیا کہ نہیں twitter پر آپ ایسی بحث نہیں کر سکتے ہیں لیکن I respect your right to refusal وہ آپ کا right ہے Thank you very much indeed I wish you all the very best بات ختم ہو گئی لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف آپ کی تاثر دیں کہ آپ dialogue والے لوگ ہیں اور دوسری طرف یہ کہ کوئی آدمی dialogue کیلئے آپ کو approach کرے تو آپ آگے سے اس کی تضحیق کر رہے ہیں اس کا مزاق بنا رہے ہوں جسے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ لوگوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ آپ consistent نہیں ہیں آپ نے public کے چہرے اور ہیں private چہرے اور ہیں آپ کے night پھر آگے آپ نے بات کہی کہ آپ ہم زیادتی آپ کے ساتھ ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے اور ذاتی فیل پہ آپ سوال کیوں کیا جائے کہ کوئی شراب پیتا ہے کیوں جو public figure ہوتا ہے اس کا ذاتی فیل public کو پتا ہونا چاہیے that is how simple it is میری بھی ذاتی زندگی میں کئی گناہ ہوں گے that's one thing لیکن اگر میرا ایک ایسا view پایا جاتا ہے ایسا view ہے جس کو میں publicly میں propagate کر رہا ہوں تو وہ میرا ذاتی فیل نہیں ہے آپ اپنے گھر میں آپ cigarette پیئے شریعہ ویسے بھی by default public law کا matter ہے private law کا matter نہیں ہے unless کہ کچھ ایسی information آ جائے کہ privately بھی جرم ہوئے تو then شریعت will respond but generally speaking یہ public law کا matter ہے I agree with that part لیکن جب آپ public figure بنتے ہیں تو آپ سے rules وہ rules نہیں ہوتے جو آم آدمی کے لئے rule ہوتے ہیں پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے گھر میں شراب پیئی اور پھر میں رمضان کی میری دعا ہے اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے لئے بھی دعا کریں ہمارے جیسے لوگ جو کئی طرح کے خفیہ گناہ کرتے ہیں کہ آپ کی دعا اگر ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے I would request you to do that I appreciate you the fact that آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تین سال سے یہ چیز چھوڑ دی ہے لیکن اس پہ پھر یہ اصول آپ نہیں کر سکتی لاغو کر سکتے پھر کہ وہ تو ذاتی فیل ہو گیا ہے اور ذاتی فیل پھر پبلک فیل کا ذاتی فیل اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے آم آدمی کا ہوا کرتا ہے میڈیکل بورڈ پہ آپ نے اعتراض کیا اور یہ آرگیو بلی میرے اس رسپونس کا سب سے کریٹیکل پارٹ ہوگا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شلواریں اتار کے نہ دیکھیں والا اس کا اسٹیوٹ جواب صاف ستھرا جواب اس کا یہی بنتا ہے کہ نہیں شلواریں اتار کے دیکھا جانا چاہیے کیونکہ آپ کی جو آپ رائٹ کلیم کر رہے ہیں اس کی امپلیکیشنز ایسی ہیں جو سوسائیٹی کو ڈسیبل کر دیں گے مثال کے طور پہ آپ کو اس کے بعد رائٹ ملے گا کہ آپ فیمل کے ٹولٹ میں بھی جا سکیں گے آپ کو رائٹ ملے گا کہ آپ یہ ڈائیوو فیصل موورز جزنی بھی ہماری انٹر سیٹیز ٹرانسپورٹ سروسز ہیں جس میں خواتین کی ڈیزگینیٹڈ سیٹ سے لہدہ ہوتی ہیں آپ کسی کے ساتھ بیٹھ سکیں اس کا میں یہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی شلواریں اتاری جائیں میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ اسٹیوڈ جواب اس کا یہ ہے لیکن میں آپ کو اس کا ایک ایک اکیڈیمک جواب دینا چاہتا ہوں اکیڈیمک جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے رائٹ کو کلیم کریں گے جو شریعت سے اکورڈ نہیں کرتا پاکستان کے قانون سے اکورڈ نہیں کرتا ہمارے پاس کتنے ایسے ایویڈنس ہیں کہ ویسٹ میں جب لوگوں کو میڈیکل بورڈ کے بغیر سیلف پرسیپشن پہ ان کو ان کی پرسیپشن سیلف پرسیپشن کی بیس پہ جب ان کے جنڈر کو چینج کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا کتنی ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک ایسا مرد ہے کہ جس نے خود کو اورڈ ڈیکلیئر کیا ہے سیلف پرسیپشن کی بیس پہ خواتین کی جیل میں ڈالا گیا وہاں پہ اس نے دو عورتوں کو پرگنٹ کیا میں نے آپ کو صرف ایک انڈیکٹیوری دی ہے انٹرنیٹ بھرا پڑا ایسے واقعات سے بھرا پڑا ایسے واقعات سے اس کے بعد پھر کل خود آپ نے آپ نے خود کہا کہ آپ مسلمان ہیں آپ کے عمل میں غلطی ہو سکتے اگر آپ جو بات میں اگزامپل دینے لگا ہوں اس عمل کو اگر آپ غلط کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر میری بات ویلیڈیٹ اس سے ہوتی ہے کہ کل آپ جس اینکر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں آپ کا اور ان کا شولڈر بلکل آپس میں رب کر رہا تھا یہ خلاف شریعت چیز ہے آپ نے عورت کا لباتا اور لیا ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اس لیے کہ آپ عورت ہیں and that's wrong یہ غیر شریع چیز ہے اب یہ بات مجھے اچھی لگے یا نہ لگے لیکن شریعت میری پسند اور پسند کو اپیز کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے وہ ایک سسٹم ہے یہ ملک سسٹم کے تحت چل رہا ہے اگر آپ اس ایکٹ کو غلط کہتے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ مجھے مانو کہ میں عورت ہوں that's simply wrong there has to be some kind of objective medical system in place اور آپ تو کہتے ہیں کہ science کہاں تک چلے گیا تو ہم science کی تو بات کر رہے ہیں medical board میں ٹھیک ہے شریعت کے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے شریعت اپنی opinion دینی ہے لیکن examination کا سارا کام تو science کے لوگوں نہیں کرنا ہے اب ہم science کو کیوں deny کر رہے ہیں there is no reason to کتنے میرے سننے والے یہاں پہ لوگ موجود ہیں آپ پاکستان میں referendum کرا لیں پاکستان میں جائیں تو خواتین کے لئے جو designated areas وہ بھلے toilets ہوں وہ بھلے سیٹیں ہوں وہ بھلے کوئی بھی area ہو اب وہاں پہ جا کے انہیں کہیں اس کو بیچے آپ چھوڑیں cricket کی example میں نے کتنی دفعہ دی ہے کہ ہماری جو women cricket جو ہمارے اپنا teams جاتی ہیں آگے پیچھے ہم پاکستان کے ایسے مرد اکٹھے ہو جائیں جو self perception کی بیس پہ کہیں کہ ہم عورتیں ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو وہ پاکستان کی کومک ٹیم خواتین کے جگہ ان کو بھائی دیا جائے and they will be doing some amazing job out there because of the biological differences do you think کہ ICC's کو allow کرے گا اگر ICC بھی کہتا ہے we want to make sure کہ یہ واقعی خواتین ہیں تو آپ ICC کہیں گے کہ اب ہماری چلواریں ہوتا رہے ہیں ویسٹ ابھی یہ ویسٹ میں جو نیشنل سویمنگ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے جو ویڈیو ایک آئیو یہ خاتون تھی کہ وہ مرد جو کہ مردوں کی کمپٹیشن میں شاید top 600 میں بنی تھا مجھے exact words وہ یاد نہیں ہیں لیکن ہمارے کمپٹیشن میں آکے وہ جیتا بھی ہے ہمارے dressing room میں آکے ہمارے سامنے وہ کپڑے چینج بھی کر رہا ہے اور ہمیں کپڑے اتارتے ہوئی دیکھ رہا ہے اب اگر اس مرد سے کہا جائے کہ نہیں آپ مرد ہیں we want to make sure کہ آپ عورت نہیں ہیں اس میں emotional لفاظ ڈالیں شلواریں اتارنے وغیرہ وغیرہ سے آپ argument کیسی جیتیں گے rational argument کے لیے rational جواب چاہیے ہوتا ہے emotional cliches سے بات نہیں بنتی ہے so you have to do better than that مدرسوں کے ریپ کیا اپنے بات کی کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو میرے سامنے آیا ہو اور پاکستان کی اکثریت کے سامنے آیا ہو اس اکثریت کے سامنے جو آپ کے movement کو oppose کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسے condemn نہ کیا ہو we do that البتہ پاکستانی liberals اور socialist سے ہمیں یہ گلا ضرور ہے کہ جب ہم ان ایسے مجرموں کی جو بچوں کے مدارس میں جو ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو شریع سزائیں ملنی چاہیے تو پھر ہمارے socialist lefties liberals وہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو human rights کے خلاف ہے اس وقت ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب آپ مجرموں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اب ملنے دیں کو شریع سزائیں تو میں بالکل اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں اب میں آپ کو پبلکلی میں آفر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ ایک جوئنٹ پینچر کریں کہ ہم مدارس میں سپسیفکلی جہاں کہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آئیے اس کو مل کے ایکسپوز کرتے ہیں آئیے ان مل کے ان مولویوں پر کیسز کرتے ہیں کیوں ہم ان لوگوں کو اون کریں میں پبلکلی اون کرتا ہوں لیکن میں آپ کی طرح نہیں کہوں گا کہ میں ہم جنس پرستی کی سپورٹ نہیں کرتی لیکن میں ان کو پتہ نہیں بھرا بھی نہیں سمجھتی لیکن جو آپ نے کہا میرا کلیر موقف ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مدارس کے میں ہونے والے جو کیا کہتے ہیں ریپ جو ہو رہے ہیں میں ان کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن میں کہا دوں گا آپ آئیں میرے ساتھ جہاں پہ بھی کیس ہمارے سامنے ایسا آتا ہے اس طرح کا let's follow the law why not شری اور ملکی law فالو کرتے ہیں کیوں نہیں اس کو کریں بھئی لیکن what aboutism سے آپ کی چیز ٹھیک ثابت نہیں ہو جاتی listen to what I am saying اگر آپ اپنے کام کی justification دے رہے ہیں بچوں کے ریپ سے تو اس سے آپ کے کام کی quality سامنے آتی ہے کہ آپ کو justify کس چیز سے کرنا پڑ رہا ہے pedophilia rape that's basically you are pointing your finger at کہ ہمیں نہ کہو دیکھو وہ بھی ہو رہا ہے goodness gracious پھر آپ نے کہا کہ ہم نے دینی تعلیم نہیں دی اس لیے ہم جنس پرستی پھیلی true I agree with that ہم نے دینی تعلیم نہیں دی اس طرح سے نہیں دی that's why ہم جنس پرستی پھیلی لیکن اب جب ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں تو اب ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں پاکستان کے خاجہ اصرا community کیوں نہیں آپ specific initiative launch کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ILGA کو disown کرتے ہیں ہم ILGA پہ case کریں گے آپ ابھی announce کریں کہ ILGA نے آپ لوگوں پہ الزام لگایا کہ ہم جنس پرستی وہ آپ لوگوں کے ذریعے پھیل رہے ہیں اس case کی ساری فرننگ میں کراؤں گا آپ کا ایک روپے کا خرچہ نہیں ہوگا میں public لیے بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں record ہو رہی ہیں do you accept that kindly مجھے اس کا جواب دیجئے گا and then آپ نے کہا کہ gender or science this is the hardest part for me to deal with اس لیے کہ میری space studies موجود ہیں میں نے پرویز حود بھائی صاحب سے بات عائشہ مغل آپ کے جو prominent figures جن سے میری بات ہوتی ہے I'm afraid to say none of them understand science behind this میں نے پرویز حود بھائی صاحب سے یہ بات کہی کہ gender دو ہوتے ہیں because ان کا تعلق gamit سے ہوتا ہے تو آگے سے ان کی ہنسی نکل گیا انہوں نے کہا genes expressions ہوتے ہیں اور gene expressions کا کیا تعلق ہوگا gamit سے وہ chromosomes کے بعد آتے ہیں gamit contain کرتے ہیں chromosomes کو science is not in your favor project net کو دیکھیں وہاں آپ scientists اپنی field کے ماہرین آپ ان کو گن نہیں سکتے ہیں اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ اگر گنیں تو آپ کو شاید پورا دن لگ جائے جن لوگوں نے sign کیا ہوا statement پہ جس کا آخری paragraph category گوریکلی کہتا ہے کہ science is very clear کہ جو sexism وہ دو ہی ہیں there is no such thing as third sex scientifically speaking میں تو کہتا ہوں میں پرویز ہوت بھوئے صاحب کو بھی میں نے دعوت دی تھی عائشہ مغل کو بھی میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے جو اس میں science کے experts ہیں میں ان سے انتہائی respectfully بغیر کسی فتوے کہ ابھی دا اپنے میری بات سے اندازہ لگا بھی لیا ہوگا کہ میرے مزاج میں ایسا نہیں ہے میں pure scientific جس میں ایک بھی دینی حوالہ میری طرف سے نہیں آئے گا میں آپ کو invite کرتا ہوں کہ آپ خود یا آپ کا کوئی chosen person live مجھ سے debate کرے کہ there is no third gender there is no third sex it is simply biologically impossible I hope کہ آپ اس پر بھی آپ رسپونڈ کریں گے and then اچھا اب میں اپنا case جو ہے کہ ہمیں آپ سے اختلاف کے تو آپ کے many points then میں جلدی اپنا case آپ کے present کروں گا مجھے خیال ہے کہ میں نے کافی time لے لیا ہے آپ کا یہ ہمارا جو آپ سے problem ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ مرت ہیں you are old men biologically men جو عام طور پر جو لوگ اس کو lead کرتے ہیں آپ intersex community کی مشکلات کو ساملے رکھے اس کو cash کرتے ہیں اور جو حمدردیاں ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں ہمارا آپ سے disagreement یہ ہے آپ لوگ کتنے ہی پاکستان میں یہ جو آپ کہتے ہیں قتل ہوتے ہیں پشاور کے تین قتل ہوگی اور ایسے ہوگی اور میری باتیں سن کے نو it's all wrong وہ جو قتل ہوئے ہیں وہ مرد ہیں کیوں کی ایف آئی آرز تو میں نے خود پڑی ہیں کہ ایف آئی آرز میں لکھا کہ کہ میرے علاقے میں تم ناشنے کیوں آئے تھے کہ تم پہلے میری مجھ سے اش کتاب کسی اور سے ہو رہا ہے جو ایسے لوگوں کو نچاتے ہیں ان کی مظلومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہے ہمارا پرابلم آپ سے یہ ہے کہ آپ ویسٹ کی ایک کلچرل موومنٹ ہے جس کو آپ سمگل کرتے ہیں انٹرسیکس مشکلات کو یا ان لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھ کہ وہ بچے جن کے واقعی جن کا اٹھنا بیٹھنا جن کو جنر ڈسفوریا ہو یا کوئی اور ہو جن کو واقعی زندگی کے کچھ ابتدائی ایام میں پروبلم ہوا اور ان لوگوں کو ان کے پیرنٹس نے ڈسون کیا اور وہ لوگ پھر اس کمیونٹی میں چلے گئے ہم ہم ویری شور کہ آپ نے بات کہی کہ آپ خود حصہ رہی ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا میری میں یہ نہیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس موومنٹ کو لے چلیں کہ اس میں ہم جنس پرستی بھی سامنے آ رہی ہے بریٹش ہوم آفیس ان کے ڈاکومنٹس میں خود پڑھے ہیں جو اکنالج کر رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ تو اس کو کہہ رہے ہے نا جنڈر ایکویلٹی کہ ہم جنس پرست بھی اس میں آگر ال جی بی ٹی بھی تو سارے کسارے آ جاتے ہیں اس میں آپ کبھی انفیکٹ جو ٹی کا جو ٹرانس ہے ل بی جی ٹی ٹی جس سے ہم جنس پرستی کا رستہ آم ہوتا ہے آپ پوسٹ ہیں آپ نے بھی بات کی ہیں تو آج موقع ملا ہے تو تھوڑا سمی پونٹ بھی کر دوں آپ پوسٹ ہے کہ آپ نے پوری بات رکھی ہے تھوڑا موقع دیں کیونکہ پھر مجھے جانا ہوگا ضرور 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 زیادہ تھے اس لئے مجھے ٹائم زیادہ لگا لیکن آپ کے پوائنٹ زیادہ تھے آپ دوبارہ بات کریں بغیر رکاوٹ کے میں موقع دے رہا ہوں جی پلیز فرمائیے دیکھیں پہلے تو اپنی کی بات جنڈر ڈسفوریا اگر آپ اس کو ایک منٹل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو سائنس نہیں سمجھتی ٹھیک ہے جنڈر ڈسفوریا کو بہت عرصہ پہلے میرے خیال سے نائنٹی کے سن میں اس کو ایک بیماری سے ہٹا کے کنڈیشن میں ڈال دیا یہ بات بھی سائنس کی ہے دیکھیں سائنس میں آپ سیلیکشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سائنس جو بول رہی اگر آپ بلکل بلینٹ لیف کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ پرانی سائنس کو لے کر آئیں گے آپ ابھی کی سائنس کو نہیں لے کر آئیں گے جنڈر ڈسفوریا now is a condition اور condition کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ڈیل کیا جاتا ہے جیسے ایک autism condition ہوتی ہے down syndrome condition ہوتی ہے اس ساری conditions ہیں میں نے کام کیا down syndrome بچوں اور autism بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو gender dysphoria اگر سہی ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے پھر مرد عورت کیوں اس چیز کے شلٹر سے بچ جائیں سب کا medical test اور ہمیں یقین ہے ہماری تعداد زیادہ ہوگی جب سب کا medical test ہوگا یہ selection نہیں ہوگی برابری ہوگی دین بھی کہتا ہے آئین بھی کہتا ہے اخلاقیات بھی کہتی ہیں سب کہتے ہیں آپ نے ایک male issue کی بات کی تھی کہ ایک trans کو ڈال دیا تھا جو male تھا اور پھر وہ اس نے عورتوں کو pregnant کر دیا وہ کہاں کا case ہے وہ امریکہ کا case ہے ہم تو ویسٹ کے پیچھے نہیں مانگ رہے ہم بھی ہمارا اپنا word ہے جو یہاں کا ہے مارچ ہم نے صرف رکھا ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا ویسٹ سے لوگوں کا دماغ ہٹے اور ہمیں ویسٹ کا agent بولنے سے چھوڑ دیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بات کریں جتنے مرد حضرات ہیں ہمارے علاقے میں آج تک کوئی بھی خواجہ سرہ جو ہے کسی خواجہ سرہ کی قتل کی کیس میں اندر نہیں گیا وہ قتل کرنے والے عاشق تھے یا تو پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے غیرت کے نام پہ یا جائداد نہ دینے کے نام پہ قتل کر دیا یہ آپ کا قانون ہے جس میں دیت کے قانون کے تحت بھائی مارتا ہے تو باف ماف کر دیتا ہے ہمارا تو خون رائے گا چلا گیا نا اسلام تو بہت کلئر کہتا ہے آپ لوگوں نے منیو پلیٹ کیا ہیں آئین کے طور پر دین کو اسلام کہتا خون کا بدلہ خون ہے جتنے خواجہ سرہ قتل ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ الگا پہ کیس کریں بھاڑ میں جائے ارد آپ کیس کریں ان تمام لوگوں پہ جن لوگوں نے خواجہ سرہ کا قتل کیا ہے کیونکہ دین اسلام کہتا خون کا بدلہ خون ہے تو پھر خون کا حساب خون سے ہونا چاہیے یقین مانی جب آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گے جہاں تک رہی بات آپ نے کچھ خواجہ سراؤں کی بات کی جن میں شہانہ شانی عباز تھی جن میں علماز بہ بھی تھی ان دونوں میں اور مجھ میں کیا فرق ہے نا آپ تینوں کی میڈیکل ہسٹری نکال کے بتا دیں کریں کیس کریں ان پہ جو وہ ایکس لیڈر جماعت اسلامی کا تھا وہ سوڈمی کے کیس میں کوم لوت کے کیس میں کالج کی استادگی سے نکالا گیا تھا تو سوڈمی کا کیا سزا دین دیتا ہے یا آئین پاکستان کیا سزا دیتا ہے پہلے اس کو سزا دل مائیں آپ ہماری طرف سے دیکھیں ہمیں بہت سارے مواقع نہیں ملے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مرد ہوں بائیلوجکل یہ آپ کس بیسز پہ کہہ رہے ہیں جب آپ ریپورٹ مانیں گے تو میری ریپورٹ تو کسی نے کبھی کروائی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے یہ تو تعمت ہے اور تعمت اسلام میں غلط ہے ایک پبلک پلیٹ فارم پہ آپ نے مجھے مرد کہا کیوں کیا میرا کوئی ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے آپ تو میڈیکل ریپورٹ مانگ رہے ہیں میڈیکل ریپورٹ تو آپ کے پاس دینا سعودیہ میں ہے سعودیہ کی حکومت کون چلا رہا ہے پورا جو آپ میڈل ایز دیکھ لیں یہ عرب لوگ جو چلا رہے ہیں جو آئی آئی قسم کی قوم ہے مجھے جب اتارا گیا تھا جہاز سے کہ تمہارا ایکس آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ نے کہا رائیٹ یہ آپ جہاز کے سر یہ جا سکتے ہیں دبائی جیسا شہر دبائی جیسا ملک جہاں دنیا بھر کی آئی آئی ہی ہوتی ہے وہاں مجھے جانے نہیں دیا جارہ دین کے نام پہ پہ پہلے دبائی اپنے آپ کو صدار دبائی آپ لوگوں نے ان عربوں کو اپنا باپ بنا کے رکھا یہ عرب دین کے ٹھکے دار نہیں ہے یہ عرب آئی 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 دبائی دبائی سر صرف جوپس انجیوز میں میں پچھلے پانچ سال سے گورنمنٹ جوپ انجیوز آئی آئی انہیں ناچنے کیوں نہیں یہ مجھ سے ہم ڈردی ریپ کر سیدتہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میں تو ان کی آواز غائب ہو جاتی ہے ایک لفظ آتا ہے پس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے آواز ان کی میرے خال سے کہ آواز تو میری صحیح آ رہی ہے اور جہاں تک رہی بات سائنس کی سائنس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے سائنس میں نا صرف جینٹلز نہیں آتے آپ کا دماغ بھی آتا ہے اگر ایک انسان جیسا کہ ایران میں اگر کوئی ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ عورت کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے جو شیعہ مختب کے لوگ ہیں تو وہ اپنا جنس تبدیل گورنمنٹ کروا کے انہیں پورے اسلامی عقامات کی طریقہ عورت کی زندگی دیتی ہے تو وہ بھی تو دین اسلام ہے نا ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں بہت سارے سنی میرے پاس ایک فتوہ پڑھاوا ہے میں آپ کو بھیجوں گی سر میں ایک کوچنگ میں پڑھنے جاتی تھی تو وہاں میں نے ان سے ڈسکس کیا ایک عالمہ طائب ایک ریلیجیس عورت تھی تو دین انہوں نے ایک فتوہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے پاس میل آرگن نہیں ہے تو یہ تمہارا محرم نہیں مطلب یہ تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے تم اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہو کھا سکتی ہو پردہ ہٹا سکتی ہو دین میں نے انہیں انشور کروایا کیونکہ وہ میری فرینڈ تھی اور انہوں نے اپولوجائز کیا لیکن اب میں شلوار ہر جگہ کیسر صاحب اتار تو نہیں سکتی چلے آپ آج بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میں آج اپنی بکنی والی تصویر اپلوڈ کرتی ہوں دیکھئے کہ میرے پاس میل آرگن ہے یا نہیں ہے میں اس لیول پہ آ گئی ہوں آپ لوگوں کا جو ٹرول ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کافر نہیں کہا سر آپ نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہیں شہزاد غیاز کے شو میں میں نے اتفاق سے آپ کا نام نہیں لیا تھا مجھ سے وہ شاید مستیک ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا میں نے وہ youth club جو بناوا ہے ان کا نام لیا تھا آپ لوگ تبلیغ کرتے ہیں shows arrange کرتے ہیں then you are doing tickets آپ ticket sale کرتے ہیں دین اسلام میں تو تبلیغ میں پیسے نہیں لیا جاتے تو آپ نے تو business بنا دیا دیکھیں business بنے ہیں ہمارے اپنے لوگوں میں بھی برے لوگ ہیں لیکن آپ لوگوں میں بھی کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں تو اپنا انسان پہلے گھر صاف کرتا ہے بعد میں کسی اور طرف آتا ہے اور جو x card کی بات ہے آپ west کو یہاں سے ملاتے ہیں west میں کہا جاتا ہے trans women کو عورت کے حقوق دو trans men کو مرد کے حقوق دو ہم نے یہاں پہ جو bill لائے ہیں ہم نے کہا تیسری جنس کیونکہ ہم ایک مسلمان country ہیں اور مسلمان country میں تیسری جنس کا درجہ دیا جاتا ہے کیونکہ دین اسلام میں تیسری جنس کا درجہ دیا گیا ہے جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں چار ہزار سال سے ماہی نندی جو کہ ہندو گوڈس تھی وہ چار ہزار سال پہلے تھی تو وہ اسلام نے اس بارے میں کلیر چیزیں اتنی نہیں بتائی ہیں پر ہمیں حرام قرار نہیں دیا ہے آپ کہتے ہیں ہم ڈاکٹرز کے سامنے شلوار اتاریں پرائیویسی تو اسلام نہیں دی میں اپنی حیاء پانچ لوگوں کے سامنے کیوں شو کروں یہ بھی تو ناجائز ہے نا اور میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے پھر ایک آئین بنا دیں کہ ہر انسان شنافتی کارڈ سے پہلے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروالے گا مجھے منظور ہے آپ یقین مانے میں ابھی اوکے کرتی ہوں ہر انسان کرے تاکہ ہماری کمیونٹی سامنے تو آئے بہت ساری لوگوں کا پردہ ہے سر بہت ساری لوگ مرد اور عورتیں بن کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ اپنی زندگیوں کا پردہ رکھتے ہیں شہدہ دیرہ میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کچھ شورٹ کرنے سے کہ مجھے رسپونٹ کرنے میں پھر ٹائم لگے گا پھر آپ کو شکایت ہوگی میں فائنل کرتی ہوں جی جی سر بہت ساری لوگوں کا پردہ ہے پھر جب آپ صرف ٹارگٹ کر کے ہمارا پردہ اٹھائیں گے تو ہم کہتے ہیں پاکستان کے پوری جتنے بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں سب کا ٹیسٹ کروائیں سب کا پردہ پھر سامنے لائیں پھر ہم صرف ننگے نہ ہو پھر ہر انسان ننگا ہو کیا پتا ہمارے بہت بڑے سابق وزیر آزم کے اوپر بھی ہوموسیکچولٹی کا انظام لگا تھا لیکن ایک ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا کیوں کیونکہ آپ کے وہ سیاسی الائی ہیں ان کی سابق اہلیہ میں نام نہیں لوں گے ڈیفیمیشن نہ ہو جائے سابق اہلیہ نے ان کے بارے میں بات کی تھی اس سابق اہلیہ کی بات کو آپ لوگوں نے تو کبھی اس پر ڈسکشن ہی نہیں کی کیوں نہیں آپ کو کرنا چاہیے آپ کو ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو غلط ہیں کیس کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا چاہیے جو آپ کے قریب ہے الگا کیا کرتا ہے الگا الگ جی بی ٹی آئی کیو آئی انٹرسیکس ٹی ٹرانسجنڈر یہ تو ہم میں سے ہیں اور آج تک جتنے بھی خواجہ سراؤں نے جوبز کی ہیں وہ تو انجیو سیکٹر میں کی یہ تو انجیو سیکٹر کی بات ہے اور جن خواجہ سراؤں کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے تو مجھے کال کر کے کہا تھا کہ کسی طرح بھی ہم نے کوئی پروجیکٹ دلا دو تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ یہ سارے مراحل کرنے ہوں گے اور پڑے لکھے لوگ چاہیے تو وہ نراز ہو گئے دیکھیں اگر میں نے خواجہ سراؤں بن کے یا ٹرانسجنڈر بن کے یا جس طرح بھی اپنی تعلیم حاصل کی ہے تو میں نے کی ہے نا میری اس محنت کا ریوارڈ مجھے ملنا چاہیے اگر کوئی خواجہ سراؤں اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے فرنڈز چاہیے اور مجھے فرنڈز نہیں دو گے تو میں یہ کر دوں گی آپ نے ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروا کے مجھے وہ ریپورٹ لاکے دے دیں ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا دے دیتی ہوں میں ابھی کسی صرف خینہ یا محرب کی بات نہیں کریں میں صرف اپنی کروں گی میں اپنا آپ کو لاکے دے دیتی ہوں سب کے لیے آئے گی پھر ہمارے لیے آئی نہ لگ کیوں پھر ہمیں اپنے آپ سے کیوں الگ کر رہے ہیں اس کا مطلب کنٹرولنگ پاور ابھی تک آپ نے رکھی ہوئی ہے نا یہ کنٹرولنگ پاور ہی ہمیں ختم کرنی ہے کہ نہیں اگر ایک مرد کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا نہیں سائنس تو اب آئی ہے چودہ سو سال پہلے تو ڈاکٹرز نہیں چیک کرتے تھے یہ تو ابھی میں کہوں کہ دین اسلام کے خلاف ہے کہ ڈاکٹرز لے آئیں شرط رکھیں گے تو سب کے لیے رکھیں گے یہ مقصوص ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہے آپ کہتے ہیں آپ کو ان ٹرانس جنڈر افراد سے کوئی ہمڈردی نہیں کہ ان کا قتل ہو گیا اور ان کے عاشقوں نے مار دیا لانت بھیجتی ہوں میں ان عاشقوں پہ سیر ان لانتیں آپ ان عاشقوں پہ لانت بھیجے نا جو قتل کرتے ہیں آپ نے قتل جیسے گناہ کو ایک طریقے سے جسٹیفائے کر دیا یہی تو چیزیں ہیں جو کیسر صاحب کو قتل کرنے والوں پہ ہمڈردی نہیں ہے جو مر گئے جو قتل ہوئے ان پہ ہمڈردی نہیں ہے تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ ہوتی ہے ہیٹ سپیچ راجہ صاحب یہ ہوتا ہے نقصان کمیونٹی کا آپ ڈاریکٹ نہیں بولتے آپ بڑے ذہین انسان ہیں آپ کے ساری ٹیم بڑی ذہین انسان ہیں آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کا امپیکٹ یہ آتا ہے آپ نیم کریں کٹل کو کسی بھی انسان کا کسی غیر مسلم کا کسی کافر کا بھی قتل کرنا اسلام اس چیز کی اجازت ماسوم کے قتل کی نہیں دیتا اور جہاں تک رہی الگی بی ٹی آئی کمیونٹی آپ سے رائٹس نہیں مانگ رہی ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ آپ سے رائٹس مانگ رہی ہے ان کو رائٹس نہیں چاہیے یہاں پہ جتنا گند پاکستان میں جتنا آپ میرا کبھی میسنجر آئیں کبھی آپ سے ملاقات ہوئی نا تو میں آپ کو آپ کے مسلمان بھائیوں کے میسیجز دکھاؤں گی آپ پڑھ کے شرمندہ ہو جائیں گے سیر یہ بات ہے پہلے بھی آپ کے طرف سے آ چکی ہیں میں چاہوں گا تھوڑا وقت سیف کریں انہی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنے سے اگر آپ کی بات ختم ہونے کے قریب ہے تو مجھے بتائیے کہ میں ریسپانڈ کر سکا ایک آخری بات کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اس مولوی کو شہزادی کے ساتھ پہلے بات کرتے ہوئے میرے پیچھے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں پیار کرنا ہے دو ہزار لے لو جس کی میں نے ویڈیو بنا لی آپ ویڈیو پہ تو یقین کر رہے ہیں اس کے بعد وہ مولوی بھاگا اور میں اس کے پیچھے بھاگی then وہ انسان ویڈیو ڈیلیٹ کروانے کے لیے اپنے کسی اور ساتھی مولانا دوسرے مولانا صاحب کے ساتھ آتا ہے اور آکے تیز آپ کی بوتل آکے دھنکیاں دیتا ہے میرے گھر پہ گالیاں دیتا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور اس پہ بھی میری جو ہے مجھے وکٹم بلیمنگ کیا گیا کیا شہزادی تو لیتی دو ہزار روپے ہے تو ان کو ہم نے کہیں سنا تھا ہم نے دیکھا تھا ہم نے یہ کیا تھا ثبوت لائیں تومت نہ لگائیں تومتوں پہ بات نہیں ہوتی آپ دین کی جب بات کرتے ہیں سر ہم آپ سے ہماری ایکسپیکٹیشن آپ سے بھڑ جاتی ہے کیونکہ آپ سکولر ہیں جو بھی ہیں لیکن دین کی بات کریں گے تو آپ کو بہت ایکیوریٹ ہونا ہوگا خیال رکھنا ہوگا تومتوں پہ آپ نے مجھ پہ مرد ہونی کا تومت لگایا آپ نے مجھے کہا کہ شہزادی رائے کو دیکھا گیا تھا اس کے ساتھ میرے پاس دونوں ویڈیوز ٹویٹر پہ موجود ہیں جا کے لوگ دیکھیں اصلیت لوگوں کی دیکھیں کہ یہ اصلیتیں اس کو کنڈیم تو کریں بھئی میں نہیں بات کرنا چاری تو پسند آگئی میں اس کو اس نے پھر پولیس کو بیان دیا ہے کہ میں مجھے پسند آگئی تھی میں دو ہزار روپے دے کے سیکس کرنا چاہتا تھا اس پہ بھی میں غلط ہوں نا اگر میں ہومو سیکشولیٹی کو ایک طریقے سے دیکھیں میں نے اس کو زناب کو روکا میں نے کلیر میسج دیا سب کو کہ کوئی اس طرح میرے گھر آئے گا تو میں ایف آئی آر کٹواؤں گی لیکن ہمارے باقی سارے لوگ جیسے کہتے ہیں آپ جیسے کہنے ٹرانسجنڈر حرام ہے ان حرام کے لئے یہ ہیں دروازوں پہ اگر میری طرف پھر آپ کی ہاں جی سوری آپ کی آواز ڈیسٹروڈ ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے مجھے بندازہ نہیں ہے کہ آپ کی بات ختم ہو گئی ہے یا ابھی بات جاری ہے آپ کی کیسا بات کو آواز آ رہی ہے اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ امیجن کہ آپ کا سپیک جو مائک ہے وہ میوٹ پہ گیا ہے اچھا اگر میری آواز آ رہی ہے تو آڈینس سے ریکویسٹر کا انڈی آپ تھمز اپ یا کوئی بھی اس طرح کی کسی ایموجی سے آپ اکنالوج کر سکتے ہیں کہ اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو شکریہ آپ کا بہت سے آپ نے پوائنٹس کیے شہدادی رائے ہمیں سٹرو مینس سے اجتناب کرنا چاہیے میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ مولوی پہلے آتا تھا کچھ ایسا آتا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولوی پہلے آتا تھا ای ڈانٹ کیر کہ وہ آتا تھا نہیں آتا تھا کیا کرتا تھا آپ کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے گھر آئے یہ جرم ہے اینڈ آف سٹوری وہ تیزاب لے کے آیا ہوں کہ تشدد کوئی طریقہ نہیں ہے اگر پولیس آپ کو پروٹیکشن دینے میں اگر ناکام ہو جاتی ہے اگر میں کراچی میں ہوں ضرورت خدا آپ کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اگر سچویشن جہاں پہ چلی جاتی ہے کہ ہمیں فیزیکلی آپ کے فلیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کا دفاع کرنا پڑا ہم کریں گے کیونکہ ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا that's how simple it is تو یہ پلیس مجھ پہ نہ کہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے ایسی بات کہی میری وہ ٹویٹ پبلک ریکورڈ کا حصہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا میں نے ایک سیکنڈ نہیں لگا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ باقی آوڈینس کنفرم کر سکتے ہیں کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے پلیس because there is no point کہ ہم شاہ صاحب کنفرم کیجئے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو اچھا وہ آوڈینس کی طرف سے تو مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے تو I think آپ کے رینٹ پہ شاید کچھ ششو ابھی اچھا سگنلز بہتر ہو جائیں تو یہ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ بندہ آیا تھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ even لوگوں نے یہ کہا but I don't care آپ کی اجازت نہیں ہے تو اس آدمی کی وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے بات ختم اور اس نے غلط کیا اس نے جرم کیا اسے سزا ملنے چاہیے پھر آپ نے آگے سے کہا کہ جنرڈیس فوریا بیماری نہیں ہے well that's a separate scientific debate science میں اس پہ consensus نہیں ہے the majority of the scientists believe کہ یہ بیماری نہیں ہے that's true لیکن اس پہ consensus نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے well اس کا علاج آپ نے کچھ science کی باتیں quote کی ہیں تو میں hope کر رہا تھا کہ شاید آپ کو پتہ ہو کہ اس کا علاج کیا ہے well اس کا علاج ہے کہ naturally انسان اپنے جو inner habitat ہے اس میں چلا جاتا ہے کچھ studies کے مطابق 60% اور کچھ کے مطابق 90% لوگ by the time وہ blue تک پہنچتے ہیں وہ settle ہو جاتے ہیں ان کا یہ جو فکری بھام ہے مغالطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو لڑکی اپنے آپ کو لڑکا سمجھ رہی ہوتی ہے وہ واپس لڑکی کی طرف چلی جاتی ہے اور جو لڑکا ہے وہ جو لڑکا لڑکی سمجھ ہوتا ہے باعث فرصہ وہ اس طرف چلا جاتا ہے so ایک natural چیز ہے there is no reason کہ ہم ان کو blue god پر پہنچنے سے پہلے ہی ہم ان کو خسی کر دیں ان کے you know concentration کر کے اس کے بعد ہم ان کو اس کام پر لگا دیں that's wrong اور west میں کئی ایسے cases ہیں جن لوگوں نے surgery کرائی ہے اور اب وہ surgery کرارے ہیں because of this in fact UK میں ابھی یہ خاتون ہے میں مافی چانگون کا نام مجھے بھول گیا کہ جنہوں نے ابھی case جیتا ہے ایسے clinics کے خلاف کہ جو misguide کرتے ہیں بچوں کو ان کی ان کی شعوری پختگی سے پہلے ہی ان کو ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ پوری زندگی ایسی ہوگی now you have to have the gender reassignment that's simply wrong آپ انتظار کریں پھر بھی جو بچے بل جاتے ہیں وہ بحثیتیں شہری میری ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو own کریں جو بچے اس وجہ سے sex work میں جاتے ہیں وہ میرا failure ہے اگر ان بچوں کو job نہیں ملتی ہے جب وہ adult ہو جاتے ہیں وہ میرا failure ہے as a society ہمیں اس کو address کرنا ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کی مجبوری کو سامنے لے کہ الگا جیسی تنظیموں کے ساتھ الہاق کر رہے ہوں اور اسی کے اندر سارا کچھ چل رہا ہو اور آپ کا بھی جو جو scrape fest آپ نے جو بھی کیا تھا اس میں کیا transgenders کی باتیں ہو رہی تھیں کیا اس میں جو اس کے promo جو چل رہے تھے کیا اس میں ہم جنس پرستی نظر نہیں آ رہی تھی problem یہ ہے کہ آپ لوگ خود کون سے align کرتے ہیں میری space میں تو آکے آپ بڑے حرام سے نہیں نہیں میں تو اس کو حرام ہے لیکن میں اس پر پھر پھر اس کو میں پتہ نہیں dislike نہیں کرتی کچھ problem یہ ہے کہ آپ کی position اس پر clear نہیں ہے and that is wrong پھر آپ نے کہا کہ سب کا medical board ہونا چاہیے اور شلواریں دیکھیں again میں آگے آپ سے بھی پہلے بھی request کی تھی کہ rational arguments کو rationally ہی address کیا جاتا ہے emotions کا فائدہ نہیں ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ medical board ایسا بیٹھا ہوگا کہ چھے لوگ ہوں گے ایک بندہ آئے گا اسے کہیں گے چھے لوار اتارو وہ چک کر کے وہ certify کر دیں گے there is a medical procedure involved in there جس میں chromosomes ہوتے ہیں even pathology ہوتی ہے it's scientific process آپ کا یہ کہنا سب کا ہونا چاہیے well سب کا نہیں ہو سکتا ہے and let me tell you why ایک پوری state کی documentation ساتھ ہے آپ کے جب کہ ایک بچہ ہے پیدائش کے وقت اس کے organs کیا تھے identify ہو گئے ہیں birth certificate پہ جی جی hello i think وہ لیٹھا گئی ہے جی جی میں نے not کر لیا لیکن جو کبھی record ہو رہا ہے تو اس لیے response ضرور کرنا ہے اسیس پہ تو جو اور نظر رکھئے گا just in case اگر ان کے signals drop ہوئے اور وہ دوبارہ کرانا چاہیں تو please ان کو مائک بھی دے دیجئے گا بہت معذرت آپ کو زحمہ دینے کی تو medical board ہے وہاں پہ ایک scientific process اب سب کا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پوری کی پوری state کی ذمہ داری میں ایک medical history built ہو رہی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے organs دیکھے جاتے ہیں وہاں سے اس کی جنس اس کا تائین ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایک بر certificate بنتا ہے ساری کی ساری official documentation موجود ہے اس کو آپ دوبارہ سے re-examine کریں گے جس کے پیچھے جس کو وہ کہہ بھی نہیں رہا وہی کچھ کہہ رہا ہے کہ جو میری identification ہوئی ہے میں وہی ہوں جہاں پہ dispute ہوتا ہے examinations وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ dispute ہی نہیں ہے وہاں پہ examination کریں goodness sake have some kind of merit in your arguments have some اور یہ تو پھر آپ west والے جو ہماری آپ کہتے ہیں کہ ہمارا west سے تعلق نہیں ہے بلہ آپ کا west سے ہی تعلق ہے یہ بات آگے جائے میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم مزید بات کریں کہ آپ کا west سے کیسے تعلق ہے آپ کے نارے ان کے ہیں آپ کے جھنڈے ان کے ہیں آپ کا rainbow flag ان کا ہے آپ کا سب کچھ ان کا ہے آپ کا فکر ان کی ہے even وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ governments پیچھے جا رہی ہیں امریکہ میں میں I think کوئی سز کے لگ بھگ states ایسی ہیں جہاں پہ انہوں نے transgender women chose to speak ان کے وہ biological male جنہوں نے self perception کی بیس میں خود کو male کہا تھا وہ ختم کر دیکھنی آپ نہیں جا سکتے اس میں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا اگلہ step یہی ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی تو medical system in place ہوگا it has to be there it has to be there there is کوئی rocket science نہیں ہے یہ عام انسان کو سمجھ میں آنے والی بات ہے otherwise جن چیزوں کو آپ نے address نہیں کیا کہ کوئی بھی آدمی ہے وہ خود کو کہہ دے آپ نے کہا کہ آپ کی sister عالمہ ہیں وہ میری sister ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ میں رکھے اپنی امان میں رکھے کوئی پاکستان کا مرد self perception کی بیس پہ بغیر کسی medical board کے اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں بغیر کسی medical board کے self perception کی بیس پہ خود کو order declare کر دے اور کل وہ اسی toilet میں جا رہے ہو جہاں پہ آپ کی بہن جو کی میری بہن ہے وہ جا رہی ہیں ان کے ساتھ ہی وہ بیٹھا ہوا ہو انہی کے لیے جو designated چیزیں ہیں ان پہ ہو اور پھر عورتوں کی اس سے زیادہ حق تلفی کی possibility کیا بن سکتی ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ہماری اسیمبلیوں میں کل سارے مرد ان پہ جا کے بیٹھنا شروع کر رہے تو عورتوں کی کیا خطبت ہم کر رہے ہیں we are taking their womanhood away from them simply because ہم مردوں کو یعنی کہ عورت کی سے زیادہ تزہیق ہوئی کیا سکتی ہے کہ نیچر کی ایک special creation ہے عورت special creation ہے اس کو ہم demean کر رہے ہوں اس طرح سے کہ کوئی مرد اٹھ کے کہے کہ میں بھی عورت ہوں بات ختم it means something to be a woman it means something to be a woman پھر آپ نے کہا کہ الگا جائے بھاڑ میں کیوں الگا جائے بھاڑ میں بھئی الگا والے public لی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ذریعے ہم جنس پرستی پھیلا رہے ہیں disown کریں کہیں پبلک میں کہیں کہ آپ کون سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان پر case کریں میں نے آگے بھی آپ کو offer کی تھی میں پھر آپ کو offer کرتا ہوں میرا الگا سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پھر بول رہی public platform پر بول رہی میرا الگا ایشیا سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے confirm کر دیا اور جو آپ کے جو ریمبو فلیگز وغیرہ ہیں ان کے آپ جب آپ کے آتے ہیں خیر اپنے ٹائم میں آپ بات کیجئے گا کہ آپ جو خود ریمبو فلیگز اپنے ٹویٹر پہ لگا رہی ہوتی ہیں اور جو گرافکز وغارہ ہوتے ہیں i hope کہ وہ بھی اب ہم جنس پرستی کو promote کرنے کے لیے نہیں کرنے ہوتی though اسے ہم جنس پرستی ہی promote ہوتی ہیں anyway پھر آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے پہ خریدا جا سکتا ہے یہ بات آپ جیسے میری آپ نے کرنا شروع کر دی عرب آپ لوگوں کے باپ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں i don't think کہ public platform میں ایک آدمی جو public figure اس کو ایسی language suit کرتی ہو کہ جو آدمی آپ کو آپ سے disagree کرتا ہے اس پر الزام لگا دیں کہ اس کو پیسے پیسے سے خریدا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں عرب مسلمان ہیں اور آپ کہہ دیکھ عرب آپ کے باپ ہیں you know کہ اس language میں میں آپ کو join نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ میری تربیت اور طرح سے ہوئی ہے لیکن پھر ایسی باتیں کہہ کے میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس کوئی moral ground رہ جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں literally آپ اس وقت کروڑوں پاکستانی جو آپ سے اتفاق نہیں کرتے آپ نے ان کی ولدیت پر سوال اٹھایا ہوا ہے اور جواب میں اگر آپ کو کچھ کہے جو کہ غلط ہوگا میں اس کو بھی condemn کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو condemn کرتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا آپ نے ایک تاثر بنایا ہوا ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بات کرنے والی شخصیت ہیں you know at least stay consistent with that statement with that persona that you have created میں آپ کو جواب میں اس کا میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن at least میں protest ضرور کروں گا اور un-cue کروں گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے اور وہ پیسے اوپے اور آپ کو خرید لیا why because you disagree with them آپ کے بارے میں ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے پیسے پر خریدہ ہوا ہے would that be an academic argument again میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو irrational باتیں کریں آپ صرف emotions 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 اس طرح سے باتیں نہیں چلتی ہیں you have to come up with something something better than that جماعت اسلامی کے آپ نے لیڈر کی بات کی جماعت اسلامی کی لیڈر پر بالکل میرے علم میں کوئی ایسی بات ہے نہیں لیکن اگر آپ نے ایسی بات کہی ہے تو میری کوئی ہم دردی نہیں ہے جماعت اسلامی سے نہ ان کے کسی لیڈر سے نہ میں جماعت اسلامی کا ہوں ایک کوز پہ ہم کھڑے ہیں جس میں ہمارے پاکستان کے ہر مسلک کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں جو یہ جو transgender bill کے خلاف جو شریعہ فیرل کوٹ میں جو petitions گئی ہیں اس میں پاکستان کے سارے مسالک کے لوگ ہیں میں ہم سب کے ساتھ ہوں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ میں نہیں ہوں جس آدمی نے ایسا کام کیا ہے اگر واقعی کیا ہے دو میرے پاس داؤڈ کرنے ایک ریزن ہے اس لیے جس طرح سے آپ نے آپ کو پریزنٹ کیا ہے جو اچھانے لگے اس پر الزام بازی کرنا شروع کر دو لیکن پھر بھی اگر انہیں ایسا کیا ہے تو بلکل کیس ہونا چاہیے سزا ہونی چاہیے کوئی بھی پاکستان میں ہم جنس پرستی کرتے ہیں بلکل سزا ہونی چاہیے یہ شریعت کے خلاف ہے یہ پاکستانی قانون کے خلاف ہے نو افز نو بڑز اچھا پھر آپ نے کہا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک مرد ہیں بل ہم نے آپ کی وہ تصویریں بھی دیکھی ہوئی ہیں جس میں آپ مردانہ اوٹلک میں ہیں ہم نے وہ ڈاکومنٹس بھی دیکھی ہوئے ہیں جس میں آپ نے اپنا نام اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے تو اگر ایک ڈسپیوٹ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مرد ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ نہیں میں عورت ہوں اب کسی بھی آدمی پہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی غیرت مند آدمی وہ ڈاؤٹ کرے گا کہ آپ اس کی بہن اس کی بیٹی کے ساتھ بیٹھیں because there is almost a public consensus کہ آپ مرد ہیں there is very good chance کہ آپ شاید مرد نہ ہوں but then how do we decide that زد سے یہ کسی medical board سے اتنی سی بات ہے اگر آپ کو سمجھا جائے اگلی بات آپ نے میں نے last time بھی explain کر یہ کوشش کی تھی لیکن i'd imagine کہ آپ کا legal knowledge again i'll say this with respect کہ شاید وہ اتنا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں human rights کا میں student بھی رہا ہوں میں lecturer بھی رہا ہوں university of bedfordshire میں پڑھاتا رہا ہوں look right to flight is not a fundamental human right یہ چیز آپ کو سمجھانی چاہیے right to travel is a fundamental human right لیکن if right to flight fundamental human right ہے تو پھر آپ کو اس کی نہیں آرہی ہے باقی سب نہیں آرہی ہے جی ہلو بتائیے گا میری آرہی ہے چلے یہ record ہو رہی ہے آپ اس کو بعد میں سن لیجئے کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ fundamental human rights میں right to flight بھی آتا ہے تو پھر دنیا کا کون سا fundamental human right ہوتی ہے جس کی payment کی جاتی ہے آپ گورنمنٹ تو ہماری کوئی ایسی نہیں fundamental human right کو سامنے رکھتے ہوئے کہ right to flight ہے تو پھر وہ آپ کو دے دے دوسرے پھر پھر پاکستان کی آخری جھگی کے آخری آدمی کو بھی right to flight ملنا چاہیے free of cost ملنا چاہیے free of cost ملنا چاہیے اس لیے کہ وہ fundamental human right ہے but obviously ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ fundamental human right نہیں ہے that's how simple it is اس لیے کہ I'm not entirely sure کہ ہم اس پہ ایک page پہ ہے right to travel is a fundamental human right right to flight is a privilege right نہیں ہے وہ right آگے آپ کو یہ اعتراض ہوا کہ میں میں الزام لگا دیا آپ پہ کہ میں آپ کو مرد کہا and so forth میں آپ بتا دیا کہ this is my reason اب میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ میں دین کو بزنس بنایا ہے میں پیسے کماتا ہوں میں لانت بھیجتا ہوں اس ایک روپے پہ بھی جو میں دین کے کام میں کمایا ہو اللہ تعالی نے مجھے اور الٹرنیٹیوز دی ہیں میں پروفیشنل ٹرینر ہوں میں کورپرٹ ٹرینر ہوں پاکستان میں پاکستان سے باہر اچھی کمپنیز ہیں جن کو میں ٹریننگ پروائیڈ کرتا ہوں جہاں سے میری انکم آتی ہے میں بزنس کنسلٹر میں مدرسے کا پڑا ہوا طرف سے آئے گا اگلی بات تو آپ نے کمالی کر دیا ہے کہ ویسٹ میں تو دو جن ہوتی ہیں لیکن اسلام میں تو تیسری جن دی جاتی ہے کوئی دنیا میں نے یہ پہلی بار سنی ہے کہ اسلام میں تین جن جن ہوتی ہیں قرآن کا فیصلہ قطعی نصوص کے ساتھ احادیث میں یہ کیونکہ جب آپ کو تھوٹ لیڈر کے طور پہ پریزنٹ کیا جائے گا کہ آپ بڑے سوفٹ سپوکن ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں ریشنیلٹی سے نظر آتی ہے اور پھر بچے آپ سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان بچوں کے ان تین جن جب آپ جیسے بندے سو سنے کہ اسلام میں تین جنسے ہوتی ہیں تو وہ تو بہگ گئے یہ حق ہے ہمارا اس لیے میں نے ریزسٹ کیا تھا کہ آپ ٹی وی پہ نہیں جانا چاہیے اس لیے میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ پرموٹ نہیں کیا جانا چاہیے آپ اسلام میں تین جنسے ہیں آپ اسلام کو نہ مانے وہ آپ کا حق ہے یہاں پہ آپ سے مراد میں آپ کو جی جی لیکن چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا تو ہی آپ ریس ریس ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے کہ مطلب اس طرح سے تو اتنا مطلب دینجرس آدمی کہ بتائیے مجھے کہاں پہ تین جنسے ہیں میرے سیاسی آلائی ہیں اور میں آپ شاید پیٹی آئی کی بات کر رہی تھی میں تحریک انصاف کا ہوں نہ میں نون لیگ کا ہوں میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر ریشنل چیز کا جواب ایموشنز اور لوگوں کی کردار کشی میں جو آپ سے خاجہ سرا متفق نہیں اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں میں دین کے لیے دین کے نام پیسے بٹوڑتا ہوں میری کوئی سیاسی افیلیشنز ہیں مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ لوگ گربوں کی اولاد ہیں یہ کون سی تحزیب ہے یہ کون سی 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 یہ جس چیز آدمی سے آپ کا اتفاق نہیں ہے آپ اس کو پگڑی شروع شروع کر دیں اگین میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں تیسری بار انوائٹ کر رہا ہوں جب بھی آپ تشریف رائیں باپس جب بھی اس کو آپ سننیں کہ ریشنل آرگومنٹ کا جواب ریشنل ہونا چاہیے لوگوں کے کردار کشیز کا جواب نہیں ہے ایموشنل ہو جانا اس کا جواب نہیں ہے سائنس کی آپ نے بات کی میں سائنس میں ثابت کر دیا ہے کہ جنرل ڈسفوریا بیماری نہیں ہے یہ نہیں اگر یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ کہ 60 to 90 پرسن لوگ دوبارہ سیٹل ہو جاتے ہیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ 60 to 90 پرسن لوگ پھر گئے ہیں پہلے کیوں نہیں کہتے وہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں سائنس پر بات کریں میں پھر کہتا ہوں جو بھی لوگ بات میں سن رہے ہوں گے میں گیرنٹی کرتا ہوں میں ایک بھی ریلیجیس ریفرنس نہیں لے کے آنگا پیورلی ہم بات کریں گیمٹس کی بات کریں گے ہم بات کریں گے ہم جینز کی بات کریں گے اچھا پھر وہی کردار سا کشی کہ میں انہا عاشقوں پر لانت نہیں بھیجتا اور آپ کی بات سے جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے قتل کی ہیں بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نا صرف یہ کہ ان پر لانت بھیجتا ہوں بلکہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی اتنی سزائیں ہونی چاہیے کتنی آپ میری کردار کشی کر رہے ہیں سوائے میری کردار کشی کہ آپ نے بھی تک کیا کیا ہے جبکہ میں یہ کہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو معاشرہ مجرم ہے کہ میں بھی مجرم ہوں اگر ڈسکورس کے ذریعے چیزوں کا سلوشن چاہتا ہوں اور آپ صرف فتوے بازی الزام اور وہی باتیں کہ آپ لوگوں نے قتل کیے آپ نے جواب تک نہیں دیا میرے پوائنٹس جو میں نے ریز کیے کہ جب آپ نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو قتل ہوتے ہیں پگڑی اچھ حال آپ کے مسئلہ ہی نہیں ہے کیا ہماری عزت نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ کے کمار دیں اور بات ہیں میں نے تو بتایا کہ پھر تین کیس بنتے تھے میں نہیں کیا کہ گفتگو کے ذریعے مسئلے کو حل کرتے ہیں آپ گفتگو انہوں کہ میں جو انٹر سیکس ہیں وہ ہم ہیں اور جو ٹرانس جنڈر ہیں وہ ہم ہیں شور ہم بھی کہ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ اس میں لیسبین گیز اور بائی سیکشوال اور کوئر وہ بھی سارے آپ ہی ہیں کیونکہ یہ سارے ایک ہی ہے ہمارے پاس کوئی اپنے ایسی نہیں دیا جو ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس کا ہو آپ پورا الگ بی ٹی آئی کیو دے رہے ہیں پلاس آگے بات نہیں کتنے ہے اس میں سارے کے سارے آپ اس پروسس کا حصہ ہیں یہی پرموٹ نہیں ہوتی اور یہ بتائیں کہ پرموٹ کیسے نہیں ہوتی آپ ایک جھنڈے کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اسے کہیں کہ کوئی پرموٹ نہیں ہو رہا how does that even make sense i rest my case جی شاہ صاحب میرے خیال میں اب آپ موڈریٹر بن گئے ہیں کو ہوسٹ سے i'm sorry میرا نیٹ وہ ہے وہ مسئلہ کر رہا تھا تو کیسر صاحب زیادہ تمہیں آپ کی بات سن نہیں سکی آخر میں آپ تنقید کر رہے تھے کہ میں کدار کشی کرتی ہوں یا کیا نہیں کیسر صاحب ایسا نہیں ہے ہم سب کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن تحمد تو آپ نہیں لگائی اور اس تحمد میں ریسپونڈ کر سکتا ہوں اس پوائنٹ کو کہ آپ پورا کرنا چاہیں گے بات کو میں پورا کرنا چاہوں گی آپ نے پہلے ایکس کارڈ کی بات کی بات جو ہے اس پہ شادی علاو نہیں پاکستان کیا مطابق تو ہم ابھی کانون کی بات کر رہے ہیں تو ہم کانون چیزوں کو دیکھنا چاہیے تو جب ایکس کارڈ ہے تو مرد سے عورت عورت سے مرد والا کانسیٹ جھوٹ تھا اس کا مطلب آپ کا آپ نے رولز نہیں پڑھے قائم کے یہ جماعت اسلامی کا سیاسی پروپوگینڈا تھا پروپوگینڈا تو تھا جو سامنے بعد میں آیا بعد میں آپ نے چیزوں چینج کی میرے پاس پچھرز موجود ہیں ان کے ساتھ وہی جن کو آپ کہہ رہے نا فورین فنڈنگ میٹنگ ان فورین فنڈنگ میٹنگ میں وہ موجود ہیں سارے لوگ وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری میٹنگ آٹین کی ہیں اور وہ میرے خال سے آئیشہ مغل کے پاس ساری پچھرز بھی موجود ہوں گی تو وہ بھی وہ مجھ سینڈ کر دیں گی تو میں سینڈ کر دوں گی آپ نے کہ سکریپ فیسٹ سکریپ فیسٹ یہاں پہ خوجہ سراؤں کو پرموٹ کرنے کیلئے ان کے ڈانس کو پرموٹ کرنے کیلئے دیکھیں آپ کی ہیرو ہیروین ایکٹریس سب ناشتی ہیں ہم بھی ناشتے ہیں چاہے کوئی بھی اور ہو تو خواجہ سراؤں بھی سنگر ہو سکتا اس شو کو ہم نے لائیو ریکارڈ کیا اس کے بعد جب اس پہ بین لگایا گیا آپ لوگ کی طرف سے تو ہم نے اسے لائیو ریکارڈ کر کے ہم نے چلایا ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے آپ دیکھ لیں وہی بات ہے ہیں تو پھر وہ بھی خلط ہیں ایسے تو پھر ہم ہزاروں لوگوں کی کردار کشی کرے کیونکہ وہ عورت باہر ملک سے آئی اور آکے خواجہ سراؤ کمیونٹی کو سپورٹ کرنے لگی تو آپ کو برا لگ کیا ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے تو آپ کو اپنی تعلیمات ساتھ لے کے گئے ہیں ایسا نہیں ہے میں سر کنفیوز ہوں کہ میں بھائی کہوں یا بہن کہوں لیکن جو بھی ہے یار آپ بات ختم کر چکے ہلو شاہدیرہ آپ کی بات ختم ہو چکے ہاں انہوں نے میوٹ کر دیا ہے آئی شکریہ آپ نے جو مزید پوائنٹس رکھے میں ریکویسٹ آگیا آپ سے کی تھی کہ آپ اس طرح سے پرسنل آپ نے یہ نہیں پڑھا اور وہ نہیں پڑھا مجھ سے پوچھے کہ میرا رول سے کیا پروپلم ہے میں آپ کو قانونی طور پر سمجھاتا ہوں کہ رولز میں کیا پروپلم ہے نمبر ون کہ یہ رولز جہاں یہ الٹرا وائرز ہیں الٹرا وائرز ہوتے ہیں کہ جو ایکٹ کا سکوپ ہے اس سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ ایکٹ کے اندر جو سپسیفکلی بات لکھی ہے وہ سیلف پرسیپشن کے لکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی جنڈر اپنا ایکس کارڈ اپنا پروسیڈنگز ہوگی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا اور یہ بات نادرہ نے ایکنالج کی ہوئی ہے جو اپنا فیرل شریعہ اکورڈ ہے اس میں میں بھی وہیں پہ موجود تھا کہ اس میں جو رولز ہیں وہ سارے ایکٹ سے اکورڈ نہیں کرتے ہیں نمبر ٹو کہ نادرہ والے خود شاید وہ کارڈ پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی اس لئے وہ نہیں لکھتے تو صرف اس پہ ایکس لکھتے لکھتے ہیں لیکن ایکس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرد نہیں یا عورت نہیں ہے اس طرح سے تو آپ نہیں کر سکتے کہ سم نے جو قانون ہے آپ کہیں کہ اس میں اس موجود ہی نہیں ہے آپ کہیں تو میں بھی آپ پڑھ سنا دوں اس کی ورڈنگ کہہ لکھ ہوئی ہے ایکٹ میں کہ مرد کو کہا جائے جو سیلف پرسیپشن کی بیس پہ عورت بن سکتا یا عورت مرد اس میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے تین جی ہلو کچھ آپ کے طرف سے آواز آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کوئی آواز آئی مجھے سر آئی تینک وہ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے سگنل رہی شوئے بفر آ رہے ہیں بفر آ رہی گیا آ سوری تو ہر دیکھ دوبارہ کوشش کیجئے کہ جب آپ نے بات کرنا جاہی تو میں آ آ آ آ آ تو یہ نادرہ والا جو ہے آ آ یہ آپ کا آ ٹھیک نہیں ہے ایکس نمبر ون ڈاز نوٹ ریزول اینی پرابلم نمبر ٹو ایکس اس آلٹرا وائرس اور نمبر تین اس پہ اگر آپ جا کے فردر رولز کو نیچے جا کے پڑھیں مثال کے طور پر اس کا سرچ سیکشن ہے رولز کا وہ پڑھیں تو وہاں پہ سپسیفک لی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایرسٹ کرنا ہوا یا سرچ کرنا ہوا تو پولیس والا اس جنڈر کا ہوگا جو کہ اس کے آئیڈی کارٹ پر ایڈنٹیفائیڈ ہوگا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں گا اور پھر اسی کو کرے گا اگر صرف ایکس کا لکھا ہوا ہے تو پھر کوئی مرد کسی عورت کو سرچ کر لے اس دونوں میں نہیں ہیں آپ سپیسیفائی کیوں کر رہے ہیں کہ ایکس والے کو ایکس ہی کرے گا اور اس ہی میں سے کرے گا جو پیچھے پانچ کٹیگریز ہیں ٹرانسجنڈرز کیسے کر سکتے ہیں وراؤ کوئی ایکس کا تصور نہیں ہے شریعت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں پھر اگلی بات آپ کے آنے سے پہلے میں نے بات کہی تھی شاید آپ نے نہ سنی ہو اور سس جنڈر فی میل ہوگی جو فی میل کے طور پر پیدا ہوئی اور فی میل کے طور پر خود کو ایڈنٹی فائی کرتی ہے جب ہم ٹرانس کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر ہی ایسے میل کی رہے ہیں جو پیدا تو بیولوجکل میل ہوا لیکن اب دوسری سائیڈ پہ چلا گیا ہے اور اب وہ خود کو عورت کہتا ہے تو اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر بھی جنڈر تو دو ہی رہ گئیں مرد کا عورت بن جانا یا عورت کا مرد بن جانے سے ہمارے پاس پھر بھی دو ہی پوسیبلیٹیز ہیں مرد اور عورت اس میں سے تیسرے کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے i can't believe کہ even these things ought to be explained but we have to anyway scrap fest کا آپ نے کہا کہ بڑا آپ نے powerful argument دیا کہ آت آت آس لم کے گانے ہوتے ہیں اور باقی بھی concerns ہو رہے ہوتے ہیں آج تو نہیں بات ہوئی پہلے کس نے کہا تھا سب کا سب حرام ہے ایک حرام کاری دوسری حرام کاری کا جواز نہیں پیدا کرتی it only means کہ وہ دونوں غلط ہیں and how far do you want to run with this argument اس argument سے آپ کتنے دور جانا چاہیں گے کال اگر آپ پورنو گرافک انڈسٹری کو پاکستان میں لے آئی ہے جو ہوتے ہیں فلموں میں بغلگیری کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہن بھائی نہیں تو مرضی ہوتی ہے تو مرضی اگر وہاں پہ چل سکتی تو یہاں بھی کیوں نہیں چل سکتی these your rational arguments یہ اکل والے arguments پیش ہو رہے ہیں آپ کی طرف سے ایک حرام کاری ہم جنس پرستی ہمیں اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ سیلیکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا ملک کے قانون کے مطابق دیا تھا اور ملک کا قانون شریعت کے مطابق یہ فیصلہ تھا شریعت کے مطابق تھا آپ کہہ دے کہ ملک کا قانون غلط ہے لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے دین میں پورے داخل ہو جاؤ نئی دین اچھا لگتا آپ رائٹ ہے کہیں ہم نہیں دین والے بات ختم لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لبادہ دین کا اور اس کے اندر پھر دین میں تیسری جنس بھی لے کے آ جائیں اور اگر عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے آپ نے سے غلط کرا دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آخری آرگومنٹ اس پہ کہ ہم ایڈ پہ شہزادی رائے کہ آپ دوسرے کیمپ کے ایک پرومیلنٹ سپیکرز میں آپ کو گنا جاتا ہے آپ کوئی ایک ایسا میرٹ بیسٹ آرگومنٹ آپ کے طرف سے آئے گا جس کو ایک ایک اس میں میرٹ دیکھ سکیں آپ ایڈ پہ چل رہے ہیں therefore کھلا کھاتا ہے جو مرضی کرو بی ملہ ملہ پر ڈی ایک کنک اوٹ پنچ؟ مجھے کنک اوٹ پنچ